اولا یا سلی و سلیم دائمان آباد بڑھیں گے یعنی دنیا کے کئی ایسے ممالک ہے جہاں آج ممکنہ شب قدر یعنی ستائیسی شب ہے ہمارے ہاں ستائیسی شب کل ہوگی اور کل ہمارا طویل دورانیہ کا پروگرام ہوگا میراثن ٹرانسمیشن ہوگی جو دس بجے سٹارٹ ہوگی اور انشاءاللہ اس میں قوالی بھی ہوگی مناجات بھی ہوں گی ناتے بھی ہوں گی اور دو بچ کر چالیس منٹ دو بچ کے چالیس منٹ سے لے کر تین بچ کر چالیس منٹ پاکستان کے وقت کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہمارا خصوصی سیشن ہوگا جس میں دعا بھی ہوگی اور مختصر سے خطاب بھی ہوگا ناتے بھی ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق 11 بجے انشاءاللہ ہم آنیر ہو جائیں گے تو ہمیں جوائن کیجئے گا ضرور ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس امید اس تمنا اس عارض اس خواہش بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے آج ابتدان میں جس اہم موضوع پر گفتو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستان کی ایسی شخصیات جو بین الاقوامی شہرت یافتہ رہیں جنہوں نے دین کے لئے بہت کام کیا اور ان سب کی جو ہے ولادت یا پیدائش جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوئی اور خود پاکستان جو کہ ہمارا دل ہے ہماری جان ہے اس کی بھی پیدائش ماہ رمضان المبارک میں ہوئی جی ہاں کراچی کی ایک اہم شخصیت حضرت علامہ سی شاہر رب العقادری صاحب جن کا یوم پیدائش بھی ماہ رمضان المبارک ہے آپ شہنشاہ خطابت کے نام سے جانے جاتے ہیں پیر طریقت بھی ہیں بہت بڑا حلقہ اثر رکھتے ہیں اور سختگیر مذہبی رہنماں میں آتے تھے سختگیر اس حوالے سے کہ شریعت کے معاملے میں وہ کسی طرح کی نرمی برداشت نہیں کرتے تھے انہوں نے عقیدے کے معاملات پر بہت خوبصورت تقاریر کی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبے رہتے اور عشق رسول میں ان کے خطابات ایسے تھے کہ آج بھی کراچی کے بڑے بڑے خطبہ اور مقررین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے متعلق یا عقیدے سے متعلق تقاریر کرنا سیکھی ہیں تو ہمارے روحانی استاد حضرت علامہ سی شاترہ والا قادری صاحب ہیں دوسری شخصیت ہمارے بہت ہی اہم بین الاقوامی طور پر شہرتی آفتہ بھی ہیں اور عقیدت بند بھی ان کے لاکھوں کڑوروں میں ہیں وہ شخصیت وہ ہستی ہیں امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری صاحب آپ کو رب تعالیٰ نے وہ خاصیت عطا فرمائی وہ خوبی عطا فرمائی اور آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ایسے نوجوانوں کے سروں پر امام سجا دیئے جو نماز تک نہیں پڑھتے تھے کہا جاتا ہے کہ کئی ایسے کرمنلز دہشتگرد اور معاشرتی برائیوں میں مستغرق لوگ تھے جو جیلوں میں بھی تھے وہ جیلوں سے نکلے اور جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو آج وہ مدنی قافلوں کے امیر ہیں اپنے علاقوں کے امیر ہیں اور وہ درس قرآن اور درس حدیث دے رہے ہیں آپ نے پوری دنیا میں سوم و صلات کا ایک پیغام پہنچایا عشق رسول کا ایک پیغام پہنچایا اور سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایسے عام کیا کہ بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے اطراف میں اپنے معاشرے میں گلیوں میں محلوں میں رشتہ داروں میں اور دنیا کے ان ممالک میں جہاں معاشرتی برائیاں بہت زیادہ عام ہیں وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان خوبصورت نوجوان جو ہے انہوں نے مسواق کا استعمال امام شریف باندھا اس کا استعمال اس کے علاوہ سادھگی اور سادہ کپڑے پہننے کا جو ہے اپنے اندر ایک عادت بنائی اور انہوں نے یعنی ان بچوں نے جو کہ صرف ناچ گانے فلمیں ڈرامیں اس طرف ان کا ذہن تھا آج وہ ناتے پڑھ رہے ہیں اور عالم دین بھی ہیں کچھ استاد العلماء بن گئے کچھ ایسے ہیں جو کسی اور موضوعات پر جو ہے وہ خطو کتابت کرتے تھے آج وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے ہیں یا حدیث پر شرح لکھ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں تو حضرت مولانا علیہ سبتار قادری ان کا بھی یوم پیدائش ماہ رمضان مبارک میں آتا ہے تیسری عظیم شخصیت میرے قائد حضرت اللہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی ہیں آپ کا بھی یوم پیدائش ماہ رمضان مبارک میں ہے آپ نے گولیوں کی بوچھار میں صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کیا آپ جو ہے علم میں عمل میں کردار میں سب میں آپ کے رفقہ بتاتے ہیں کہ سنت رسول کا پیکر تھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ ایک پارلیمنٹیرین بھی تھے ساتھ حافظ قرآن تھے تو ایسا کوئی ہمیں پاکستان کی سیاست میں یا علمی میدان میں کوئی شخص نظر نہیں آتا جو حافظ قرآن بھی ہو عالم بھی ہو قاری بھی ہو اور لیڈر بھی ہو پیر طریقت بھی ہو مناظر اسلام بھی ہو اور پھر جب ان کے پاس کوئی جائے تو اخلاق و کردار سیکھ کے آتا تھا ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی حضرت مولانا نورانی کا خود اخلاق و کردار ایسا تھا کہ انہیں دیکھ کر لوگ اپنے اخلاق و کردار کو بلند کر لیتے تھے آپ نے کئی سو ادارے پوری دنیا میں قائم کیے کئی ہزار لوگوں کو مسلمان کیا اور حق گوئی میں اپنا مقام رکھتے تھے ندر تھے بے باگ تھے بے لوس خدمت دین کے لیے انہوں نے کام کی اپنی زندگی وفد کی اور ان کا تعلق بھی کراچی سے تھا یعنی حضرت علامہ شاہ طرابالک صاحب قادری ان کا تعلق بھی کراچی سے امیر دعوت اسلامی مولانا علیہ السلام اتار قادری کا بھی جو ہے وہ شہر کراچی اور علامہ شاہ عمد نورانی صدیق رحمت العالی کا بھی جو ہے وہ شہر کراچی سے تعلق تھا تو کراچی کے لیے بھی یہ سعادت ہے کہ یہ تینوں ہستیاں ان کا تعلق کراچی سے تینوں کی پیدائش ماہ رمضان المبارک میں اور چوتھی شخصیت تو نہیں ہے لیکن ہمارا ملک پاکستان جس کا یوم پیدائش بھی ماہ رمضان المبارک ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ ملک اسلام کے نام پر بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر مارز وجود میں آیا دو قومی نظریہ اس کی اساس ہے لاکھوں مسلمانوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں قائد عاظم محمد علی جنہ کی قیادت میں سب لوگ اکٹھے ہوئے اور پاکستان جیسا خوبصورت وطن ہمیں دیا اس کے پہاڑ خوبصورت اس کے دریا خوبصورت اس کے لوگ خوبصورت اس کے ادارے خوبصورت اس کا ماحول اس کے موسم اس کی ہر چیز خوبصورت ہے اگر ہم نے قدر نہ کی تو کوئی بات نہیں لیکن ہمیں اس ملک سے پیار ہے تو ماہ رمضان و مبارک جہاں اہم شخصیات کا یوم پیدائش ہے وہاں پاکستان کا بھی یوم پیدائش ہے ہم اس ماہ رمضان و مبارک میں یا ہر ماہ رمضان و مبارک میں پاکستان ڈے مناتے ہیں پاکستان کا یوم آزادی اسلامی اعتبار سے جو ہے وہ 26 اور 27 رمضان و مبارک کے درمیانی شب کہا جاتا ہے 27 رمضان و مبارک کہا جاتا ہے ہم مناتے ہیں مناتے رہیں گے اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ان عظیم شخصیات کے نقش قدم پر چلیں اور پاکستان کو مضبوط کریں پاکستان ہماری پہچان ہے جتنے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جنہوں نے شہرت کمائی عزت کمائی پیسہ کمائی ان کو چاہیے کہ وہ سجدہ شکر بجا لائیں کہ اس ملک سے ان کو عزت ملی میں سب سے پہلے خود اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا اور ہم اسی وطن کی وجہ سے آج دنیا میں پہچانے جاتے ہیں ہماری عزت ہے اسی لئے ہم ہمیشہ کہیں گے پاکستان زندہ بار چلیں گے اپنے پروگرام کی ترتیب کی جانب کلام عشق سے آغاز ہوگا استقامت آج ہمارا موضوع ہوگا سوال ہمارا جواب آپ کا میں رات و رات امیر ہونے کی جو کوشش یہ خواہش ہوتی ہے اس پر گفتو کریں گے عالم ٹائم میں شب قدر ہمارا موضوع ہوگا مزیدار سہری میں شیف میراج ایک زائقے والی دیش انشاءاللہ آج بھی بنائیں گے اسلامی تاریخ میں ہم فرشتوں کی تعداد اور چار فرشتوں کی جو اہمیت ہے اس پر گفتو کریں گے مسئلہ کیا ہے میں مقافات عمل کو بھول کا جو لوگ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے ویرہ فاناللہ کا ذکرک میں ہوگی ناتیں بہار شریعت میں مداربت ہمارا موضوع ہوگا روحانی گلدستہ میں انشاءاللہ ہماری مشکلات و پریشانیوں کا حل روحانی اعتبار سے وظائف کے ذریعے بتائے جائیں گے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضریں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی بند سے براہ راست آپ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہمارے اس نشریات کا آغاز یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی عساق مدنی صاحب سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق کلام عشق میں آج قرآن پاک سے لیا گیا ہمارا موضوع ہے استقامت جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے اس میں ارشاد فرمائے ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا بِشَكْ وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور انہوں نے یوں کہا سُمَّ اسْتَقَامُوا یعنی رَبُّنَ اللَّهُ کہنے کے بعد ہمارا رب اللہ ہے سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر اس پر قائم رہے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان پر اللہ کے فرشتوں کا نصول ہوتا ہے انہیں کہا جاتا ہے اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا تم خوف نہ کرو اور غمگین بھی نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللَّتِي كُنْ تُمْ تُوْعَدُونَ وَابْ شِرُو بِالْجَنَّةِ تمہیں جنت کی بشارہ دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مثال بیان کی گئی ہے نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی طریقہ بتائی یہ استقامت کا قائم رہنے کا یا اچھی بات کیا ہوگی تمہیں پیانے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر سم مستقم پھر اس پر قائم رہو گوئے کہ یہ تمہارے لئے استقامت کا درجہ ہوگا اسی طریقے سے ہم یہ بات کو جاننے سمجھنے کہ ایک درجہ ہے استقامت استقامت کا معنی ہوتا ہے مستقل مزاجی سے کسی عمل کو کرتے رہنا اور اس میں یعنی کسی بھی قسم کی کمی واقع نہ ہو کنٹینیو بندہ کرتا رہے کام کرتا رہے کرتا رہے یہاں تک کہ جو کامیابی اسے ملنی ہے یا جو اس نے ٹارگٹ اپنا طے کیا اس دک وہ پہنچ جائے اس کو استقامت کہا جاتا ہے استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو دن کیا چار دن کیا پھر چھوڑ دیا تو اگر جو لوگ اس طرح کے مستقل مزاجی کے عادی نہیں ہوتے وہ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور خاص طور پر جب ہم مسلمان ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ایمان کی تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں جب سے ہماری پیدائش ہے اس وقت سے لے کر جب تک ہماری سانس جسم میں موجود ہے اور آخری سانس ہماری نکلے اس وقت تک ہم نے اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے یہ ہے استقامت کہ جب بندہ دنیا میں پیدا ہوا اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی تو جب وہ دنیا سے جائے تو پھر ایمان کے ساتھ وہ جائے اور اسی بات کو ہم یوں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ فرمائے گیا کہ اور یہ آیتیں مبارکہ یعنی ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ ملنا مگر اس حالت میں کہ تمہارا ایمان سلامت ہو یہ آیت ہم خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے ہیں گوئے کہ اس وقت اللہ سے ڈرنے کا حق بیان کیا جاتا ہے کہ ڈرنے کا حق کیا ہے کہ اللہ کے نام پر اس عورت کو اپنے نکاح میں لے رہے ہو لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور اس انداز سے زندگی گدارو کہ تم دونوں میہ بیوی ایک دوسرے کی ایمان کے محافظ بھی بنو اور زامن بھی بنو اور جس طرح تم یہاں میہ بیوی ہو اور جو جنت سے رشتہ اللہ نے اس نکاح کا شروع فرمایا اب اس رشتے کو جنت کا رشتہ بناتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ تو ایمان کی محافظت کا یہاں پر بیان کیا گیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ رمضان میں عبادت کی طرف آتے ہیں روتے رکھنے کا مزاج بھی ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ماہ رمضان کی سطحیتی شب گدرتی ہے آخری دو تین دن پھر ہمارے یہاں استقامت ایک طرف ہو جاتی ہے پھر وہ استقامت پورے سال کی جنب وہ آ جاتی ہے سامنے جو بازاروں کی زینت بننا ہے یہ لوگ جا رہے ہیں ادھر جانے ہیں پھر نمازیں چھوڑنا ہے تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ استقامت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بیس پچیس چھبیس دن آپ نے کیا بعد میں آپ نے چھوڑ دیا یا رمضان کے تیس دن آپ نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا اپنے آپ کو غیبت سے بچایا آپ نے سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھا ٹی وی سکرین سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا یعنی اپنے اعمال کی حفاظت کی جیسے چاند نظر آیا سب جیروں کو چھوڑا اور دوبارہ پرائنے روش پہ چلے گئے تو یہ پھر استقامت نہیں ہے استقامت کا معنی یہ ہے کہ جو اعمال آپ نے اختیار کیا اب ان میں مستقل مزاجی چاہیے اچھا مستقل مزاجی کیوں نہیں ملتی اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ اور واضح طور پر ہم بات کر سکیں ہم صرف اس کو عبادات تک محدود نہیں کرتے ہم اس کو اوورال لے لیتے ہیں یعنی کوئی کامیاب بزنیس میں بھی اگر آپ کو ملے گا تو وہ کہے گا میرے اتنی سٹرگل ہے میں نے اتنی محنت کی ہے میں اتنے عرصے بعد یہاں پہنچا ہوں کوئی کھلاڑی آپ کو ملے گا کوئی بھی ملے گا پولٹیشن ملے گا کہے گا میں نے اتنے سال محنت کی ہے تب جا کے یہاں پہ پہنچا ہوں اس کا مطلب ہے کہ محنت یہ استقامت کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن محنت درست سمت میں کرنا درست وے پر چلنا یہ پھر جو ہے آپ کو استقامت کے لے کر کے جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کا کوئی گول سیٹ کرتے ہیں کوئی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں پلان سیٹ کرتے ہیں بھئی مجھے کرنا کیا ہے آج سے دو سال بعد چار سال بعد پانچ سال بعد گول آپ نے ہم نے ذہن کے در بنایا بنانے کے بعد اس کو پیپر پر لکھی ہے کہ مثال کے طور پر پر مجھے قرآن پاک حفظ کرنا ہے میں جنرل مثال دیتا ہوں قرآن پاک حفظ کرنا ہے تو میں تیس پارے حفظ کرنا ہے تو کیا روزانہ میں ایک پارے حفظ کرتے ہیں یہ دو دانے ایک پانچہ روزانہ ایک رکو کر سا جی ایک رکو حفظ کر سکتا ہوں میں یہ ایک پیج حفظ کر سکتا ہوں تو عام طور پر جو سولہ رائن کا قرآن پاک ہوتے اس میں نو پیج ہوتے ہیں تو اٹھارہ دن کے اندر ایک پارہ حفظ ہو سکتا ہے تو آپ ایک مہین ایک اندر ڈیل پارہ کا تارگیر بنائے تو ڈیل سال میں آپ کو قرآن پار حفظ کرنا ہے آپ دو سال لکھیں آگے کہ دو سال میں مجھے قرآن پار حفظ کرنا ہے روزان ایک ایک ڈیل درکو یاد کرتے کرتے ہیں تو یوں ہوگا کہ جب آپ اس پلان پر عمل کر رہے ہوں گے اب درست وے کے اندر محنت آپ نے شروع کر دی تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کامیابی طرح بڑھتے چلے جائیں گے میں نے قرآن اس کہنا ہے چلو شروع کر دیتے ہیں اب کیا ہوا پہلے دن پڑھ لیے دو رکو یاد کر لیے دو جہاں دن چھٹی کی وہ دو رکو بھول گئے پھر اس کے بعد آگے بڑھے آدھا پارہ یاد کر لیے پھر وہ آدھا پارہ بھول گیا تو آگے دوڑ وہ پیچھے چھوڑ والا مزاج بنتا رہے گا تو کامیابی کبھی نہیں ملے گی ہر چیز کے اندر یہ ساری چیزیں کہ جہاں پر آپ کو محنت کرنی ہے پہلے آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں گے دوسری بات یہ کہ آپ اس ٹارگٹ کو سیٹ کرنے کے ساتھ یہ دیکھی ہے میں اس کام کو کروں گا تو مجھے فائدہ کیا کیا ہوگا اور نہیں کروں گا تو نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے جب آپ یہ کریں گے پھر آپ یہ دیکھیں میرا دینی نقصان کیا ہے یا دنیاوی نقصان اس کے اندر کیا ہو رہا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ درست سمت میں کوشش اور محنت کریں گے تو کامیابی ہوگی پھر ناکامی کی ایک اور وجہ بھی یہ ہوتی ہے سقا بندہ پانے کی کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ کیا ہے کہ دو دن میں مزاج بدلا آگے کی خیر ہو تو پھر یوں معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آج کل تک تھے تم آشنا آج غیر ہو دو دن میں بدلا مزاج آگے کی خیر ہو تو اگر یہ مزاج ہے کہ تُو نہیں اور سے ہی اور نہیں کوئی اور سے ہی یہ کام نہیں کوئی اور کر لیتے ہیں کوئی اور نہیں کوئی اور کر لیتے ہیں ناکام لوگ آپ کو جب بھی نظر آئیں گے تو ان میں اکثر آپ کو یہ ہی ہوگا کہ کوئی چھے مہینے کام کر کے چھوڑ گیا کوئی دو مہینے کام کر کے چھوڑ گیا انہوں نے اپنے کام پر فوکس نہیں کیا اپنا گول سیٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے ناکام ہی ان کو ہوتی ہے دیکھئے ایک مثال ہمارے بدل دیتے تھے کہ قطرہ ایک سخت پتھر پہ گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سخت پتھر کے کلیجے میں بھی سراخ کر کے اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو مستقل مزاجی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے پھر کہیں جا کر اللہ تبارک وطل آپ نے اس طرحیت پیدا کر دے گا تو ایمان کے اعتبار سے خاص طور پر اور اعمالِ صالح کے اعتبار سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایمان یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے آخری سانس تک ایمان کی حفاظت کرنی ہے دیکھیں شیطان بیٹھا ہے راستے میں وہ نہیں چلنے دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو کوشش کر لے اللہ عبادت کا من المخلصین جو میرے بندے ہیں نا وہ تیرے راستے پر نہیں چلیں گے تو اب ہم یہ تیع کر لیں کہ ہمارا راستہ کیا ہے استقامت کا راستہ یعنی شیطان کتنی استقامت سے لگا ہے ہمارے پیچھے وہ ہار نہیں مان رہا وہ نا امید نہیں ہو رہا وہ مایوس نہیں ہو رہا وہ شیطان ابلی سے ملون ہو کے نا امید نہیں ہو رہا ہم جہے وہ استقامت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اگر مستقل مزاج ہے ہم اختیار کریں گے تو اعمال کے اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں یقینا کامیابی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت خوش شام دید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست نور رحمت عشق رمضان نشریات کے ساتھ آپ چلتے ہیں اس سیگمن کے جانب جس میں آپ کے سامنے ایک جملہ ایک فقرہ ایک سوال رکھتا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب خود تلاش کریں اور تفکر بھی کریں سیگمن کا نام ہے سوال ہمارا جواب آپ کا سوال ہمارا جواب آپ کا میں آج سوال ہے رات و رات امیر ہونے کی ہم کوشش اور خواہش کیوں رکھتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے دین نے بہت ہی سمپل فارمولا دیا ہے فارمولا یہ ہے کہ حلال رزق کی طرف ہی جانا ہے اور حلال رزق کمانے والے کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دیتا ہے اور حلال رزق کمانا بھی عین عبادت ہے یعنی اگر کوئی شخص رات و رات امیر نہ بھی بنے کسی بھی طرح کا رزق حاصل کرنے کے لئے صبح گھر سے نکلے تو سارا دن جب وہ حلال رزق کے لئے جوب کرے گا کاروبار کرے گا محنت کرے گا بائنگ سیلنگ کرے گا اپنی چیز کو بیچے گا خریدے گا تو یہ سارا جو وقت ہے اس کے لئے عبادت میں گزرے گا یہ جذبہ ہوگا تو پھر بندے کو کبھی دل نہیں چاہے گا کہ وہ خواہش رکھے کہ ذرائع کوئی بھی ہو طریقہ کوئی بھی ہو حلال ہو حرام ہو میں رات و رات امیر بن جاؤں یہ پھر ذہن نہیں ہوگا ہمارے ہاں رات و رات امیر بننے کی جو خواہش کا معاملہ ہے وہ اس لئے ہے کہ ہم اور آپ جو ہے بالخصوص ہم اور آپ کی بات کر رہا ہوں ورنہ اوورال ہر انسان اجلت پسندی کا شکار رہا ہے یعنی اجلت پسند واقع ہوا ہے اور یہ بات رب تعالیٰ اور سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی رب تعالیٰ کے احکامات ارشادات اور سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات میں یہ نظر آتا ہے اور مفاہم بھی یہی ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اجلت پسند یعنی وہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی کو انہیں کوئی چیز ہو جائے پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی میں بہت ہیں اگر کسی نے چار پانچ چھ سات سال ہمارے سامنے گزارے اور وہ موٹر سائیکل سے گاڑی پر آ گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موٹر سائیکل بھی بکے یا کنورٹ ہو جائے گاڑی میں اب اس چکر میں چاہے ہماری موٹر سائیکل بھی بک جائے گھر بھی بک جائے اس رسک لینے میں اس غلط طریقے سے کام کرنے میں اس یا ان نتائج کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور ہم یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں یہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں پھر ہے انٹرنیشنلی یعنی پوری دنیا کا ایک گلوبل ویلیج ہو جانا ہم یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں آرام سے پتا چل جاتا ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے باقی دنیا والوں کو پتا ہے پاکستان کے کس شہر میں کون سا کھانا پسم کیا جاتا ہے کون سے ڈریسز پینے جاتے ہیں کون سے زبانیں بولی جاتے ہیں پہلے یہ سب ممکن نہیں تھا جب ہم دوسرے ملکوں کا کلچر اور بڑے بڑے امیر لوگوں کا بڑی بڑی کمپنیز کا پروفائل یہاں پر انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ان کے پاس یہ سب کچھ ہے تو ہم میرے پاس کیوں نہیں اور پھر ہوتا یہ کہ کبھی کبھی تو یہ خاص دوستوں کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو دوسرا دوستے اس کے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں حسد بھی کرنے لگتے ہیں اور رات و رات امیر بننے کی کوشش بھی کرنے لگتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ جیل جائیں گے یا پھر آخرت میں فیل ہو جائیں گے یہاں جیل اس لئے جائیں گے کہ آپ رات و رات امیر بننے کی کوشش میں غیر قانونی کام کریں گے اور آخرت میں فیل اس لئے ہو جائیں گے کہ آپ غیر شرع ذرائع استعمال کریں گے تو آخرت میں پھر اس کا جواب دینا پڑے گا پھر یہ کہ اس میں حقوق علیہ بات کا بھی ہم مذاق بھی اڑاتے ہیں اس کو تباہ بھی کرتے ہیں یعنی بندوں کے حقوق جاکہ رات و رات امیر ہونے کے لئے ہم جو بھی یہاں الٹا سیدھا کریں گے کسی نہ کسی کو نقصان ہوگا ہمیں فائدہ ہوگا کسی نہ کسی کو کی دلازاری ہوگی کسی نہ کسی کو ہم جو وہ کسی ایسی جگہ لا کے بٹھا دیں گے جہاں سے اس بندے کی بیچارے کی جو انہوں تباہی سے ریورس ہو کے خوشحالی میں آنے کی کوئی امیدی نظر نہیں آئے گی بالکل اسی طرح سے جو آخرت میں فعل ہونے والی باتیں وہ بھی حقوق علیہ بات سے ریلیٹر ہے جب ہم کسی کا گلا کسی کی ٹانگیں کسی کے ہاتھ یا کسی کے جسم کو کاٹ کر یا کسی کو مار کر جو ہے ہم کوئی کام کر کے پیسہ بنائیں گے تو یقیناً آخرت میں وہ شخص اپنا حساب مانگے گا اور ہمارے سارے عامال نیکیاں اچھی عامال اچھی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں گی اور ہم اس کے جواب نہ دینی کی وجہ سے آخرت میں بھی فعل ہو جائیں گے اور آخرت میں فعل ہونے کا مطلب سمجھے آپ دائمی طور پر مستقل طور پر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگی اور ہم سزا یافتہ یا سزا کے مستحق ہو جائیں گے میرے ملک کے نوجوانوں سے یا وہ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں ان سے یہی اپیلے میں اپنے آپ کو بھی اس کے لئے راضی کرتا ہوں اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں میں بھی باقی لوگوں کو بھی کہتا ہوں خود کو بھی سمجھاتے ہم اور ایک دوسرے کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ لالش تو آتی ہے لیکن رات و رات امیر بننے کی جو خواہش ہے اس کو ترک کر کے سلولی بٹ شورلی کے عمل پر جانا چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ جو وہ ترقی کریں آہستہ آہستہ ہم اس جگہ پر جائیں جہاں پر ہمارا ٹراغٹ پورا ہوتا ہوں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مقتصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید ایک بات پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں ایک خاص موضوع ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مقتصر وقت میں ہم اس موضوع کا آہتہ کر سکیں سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے شب قدر اور رمضان میں بالعموم اور آخری عشر میں بالخصوص ہم کچھ کچھ ذکر تو شب قدر کا کرتے رہتے ہیں لیکن چونکہ کل ستائیسیں شب ہے سب سے زیادہ لکھا اس شب کے بارے میں کیا ہے بزرگوں کی طرف سے کہ شب قدر ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں ستائیسی شب کو اسی لئے آج ہمارے مفتی حساق صاحب نے یہ موضوع رکھا ہے کہ آج شب قدر کا تسکرہ کیا جائے پھر ویسے بھی اس کے بعد انتیسی شب یعنی دوسری شب قدر ممکنہ شب قدر بھی ہے تاکرات ہے تو آج ہمارا موضوع شب قدر کا ہے موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ محترم مفتی غلام دستگی صاحب آپ کو السلام علیکم بائیں ہاتھ میں موجود ہیں خوبصورت گفتو کرنے والے بہت ہی پیارے ہمارے مفتی محمد شاق مدنی صاحب آپ کو بہت السلام علیکم اور ان کے ساتھ موجود ہیں بہت شفیق مہربان ہمارے بہت ہی محترم و مکرم حضرت علیہ مفتی ذلفقہ شاقی علانی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم سلام و رحمت اللہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتا ہے لیکن ہے کہاں اور ہے کب کیسے پتا چلے مفتی صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السلاط المستقیم صدق اللہ العظیم شب قدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پلاکھوں سلام سبحان اللہ شب قدر نبی کریم علیہ السلام تو سلام کے توسط اور وسیلے سے ایک ایسا عظیم تحفہ ہے امت مصطفیٰ کے لئے یوں تو آقے دو جہاں کے بڑے احسانات ہیں اور حضور علیہ السلام تو سلام کے صدقے اور طفیل اور آپ کی یہ نالین اقدس کا صدقہ ہے کہ اللہ نے حضور کی امت پر بڑے احسانات فرمائے اور فرمایا کہ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہاری پیٹ سے بوجھ اتار دیا جو پچھلی امتوں پر بوجھتے عقامات تھے سختیاں تھی فرمایا اے محبوب آپ کی امت کو یہ بھول بھی معاف کیا گیا نسیان بھی معاف کیا گیا غلطی بھی معاف کی گئی اللہ جو بھول کا غلطی کرے جس طرح کے روزے کی حالت میں کوئی بھول کا پانی پی لے تو معاف ہے آقے دو جہاں علیہ السلام کی امت پر بے شمار احسانات ان میں ایک عظیم احسان اللہ نے شب قدر اطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی امت سے پہلے کسی امت کو یہ شب قدر اطا نہیں کی گئی اچھے شب قدر اس کے پر ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں اکثر ناظرین پڑھتے سنتے رہتے ہیں آج کار علماء اکثر مسائد بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تو سلام تیس دن کا اعتقاہ فرمایا شروع دیس دن پھر بیس دن پھر آخر تیس دن میں فرمایا کہ رب کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخر کی تاق راتوں میں اچھا دیکھیں شب قدر کی تاہین کر دی گئی تھی حدیث سباق میں بتا دیا گیا تھا نبی کریم علیہ السلام کو کہ شب قدر فلا رات کو ہے لیکن اب یہ تاہین اٹھا کیوں لی گئی اس کے پیچھے وہ راز کیا ہے ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ یہ آخری کی دس راتیں ان میں پانچ جو تاق راتیں ان میں شب قدر ہیں ہوا کیا کہ جب یہ تاہین کی جا رہی تھی اور آقے دو جہاں کو بتایا جا رہا تھا تو ہوا یہ کہ جس وقت یہ وحی کا نزول ہو رہا تھا اور یہ معاملات ہو رہے تھے اس وقت دو آب بھی باہر جھگڑا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی تاہین کو اٹھا لیا اب معین نہیں ہے پانچ راتوں میں سے کسی ایک رات میں یعنی اکیس وی تیئس وی پچیس وی ستیئس وی اور انتیس وی ان ایک رات پانچ راتوں میں کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت جتنے ناظرین سنت رہے ہیں آج آپ نیچری ستہ پہ آ جائیں گھروں میں جھگڑے خاندانوں میں جھگڑے سگے بین بھائی روٹے ہوئے ہیں یعنی آج پچیس وی روزہ ہو گیا آج چھبیس وی شب آ گئی امیر اللہ سنت کی ما شاء اللہ تو چھبیس وی شریف آ گئی تو آپ اندازہ لگائیں چھبیس وی شب آ گئی اور اس شب چھبیس وی شب میں کتنے ہی ایسے ہوں گے جو بہن بھائی آپس میں ملے دی ہوں گے وہ ناراض ہوں گے تو آپ سوچئے جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو وہاں کے جتنے بڑے اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے میں ان سے کہوں گا بھائی خدا کے واسطے اپنے گھروں میں محبتیں پیدا کرو کیونکہ اکثر ہمیں بزرگوں سے سنا ہے کہ جس گھروں میں لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے بھائی شب قدر کیا ہے شب قدر در حقیقت برکت ہے وہ برکت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی اب آپ سوچئے ذرا اگر یہ تعاین کر دی جاتی ہے بھائی مساء کے طور پر پچیس شب شب قدر ہے تو کتنے آسانی ہو جاتی لیکن ان دو آدمیوں کے جھگڑے کے وجہ سے ہمیشہ کے لئے تعاین اٹھا لی گئی اور یہ کرم نوازی حضور کے صدق آدھا ہوئی کہ ختم نہیں کی گئی رب چاہتا تو ختم بھی کر سکتا تھا لیکن اس کریم پروردگار کا یہ احسان ہے اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پانچ طاق راتے تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرے خالد دو رقض نفل پڑھ لیں بس دو رقض نفل پڑھیں کم از کم دور کا نفل تو پڑھ یعنی میں نے مجھے آج ہی کسی نے بتایا کہ چائے کی ہوتیلز ہیں جنب وہ پوری پوری رات بھرے میں بھار گپے مار رہے لوگ تاک راتوں میں یعنی کل پچیس پہ شب تھی اور ہم تو یہاں سیٹ پڑھتے تو مجھے کسی نے بتایا آج ہی کی بات ہے کہ جنب ہم رات کو تین بجے ایک ہوتیل سے گزرے جب میں غفیر لگا ہوا ہے نوجوان بیٹھے میں اور پارٹیز ہو رہی ہیں ارہی شب قدر ہے ممکنہ لیلت القدر ہے تو اس کی قدر کیجئے اس رات میں عبادت کریں نوافل ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں نزول قرآن کی رات ہے اس رات میں ایک سجدہ ایک ہزار سال کے سجدوں کے برابر نہیں ہیں افضل ہزار سجدوں سے اس رات میں قرآن کی تلاوت کریں اللہ کے حضور معافیہ مانگیں اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں کس قدر بدترین ہیں اس وقت عالم اسلام بالخصوص مسلمان اور یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ آپ اندازل غیر مسلمان پر حملے ہو رہے ہیں مسلمان کو مارا جا رہا ہے مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے اور دشتگرد بھی مسلمان کو ہی کہا جا رہا ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے تو اس وقت جو مسلمانوں کی ابتری ہے آپس میں مسلمان رنجش میں شکار ہیں آپس میں بھائی بھائی سے دور ہیں بھائی بہن آپس میں دوسرے کو دیکھنے کو روادار نہیں ہے تو خدا کے لیے نفرت ختم کریں یہ مغفرت کی رات ہے یہ بخشش کی رات ہے آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے انسان تصور بس آخری بات کا کیجاز چاہوں گا آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ رب العالمین جو رب کائنات ہے جو سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے وہ پروردگار فرماتا ہے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اپنے شان کے لائے اور گویا کہ وہ بلا تشبیح و بلا مثال عرض کر رہا ہوں باہیں کھول دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے آجاؤ گناہگار دامن رحمت میں آجاؤ کون ہے جس کو میں یہ عطا کر دوں یہ حدیث الفاظ میں یہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ نبی کریم اسلام فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ مانگ کیا مانگ وہ مانگنے والا تو ہوتل میں بیٹھا ہوا ہے وہ مانگنے والا تو پارٹی کر رہا ہے اس کو تو پروہ ہی نہیں ہے اس لئے میں نے کہا کہ بھائی کم اس کم تو دو رکھت تو پڑھا اللہ کی مددے عشاء کی نماز پڑھ لیں قدر کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق ادا فرما کیا بات ہے اچھا شاہ صاحب یہ چونکہ نزول قرآن کی رات بھی اسے کہا جاتا ہے اب قرآن پاک تو بائیس سال اور کچھ ماہ میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ تدریج قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے تو پھر اس رات کو کیا سٹارٹ ہوا تھا یا اس رات کو مکمل ہوا ہے اور اگر کوئی بھی چیز ہوئی ہے ان دونوں میں سے تو پھر اسے نزول قرآن کی رات جب کہا جاتا ہے تو کیا اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اسی میں جو ہے وہ نازل ہوا کیا کہیں گے نزول قرآن وہ شمع قدر کا کنیکشن سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرِ آمَدْتُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ جللہ مجدو القریم نے گزشتہ انبیاء کرام علیم السلام پر بھی وقت کے مطابق اور ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان پر اپنے احکام کا نزول اجلال فرمایا صحیح لیکن اللہ جللہ مجدو القریم نے اپنے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس عظیم الشان اور جس بے مثل اور بے مثال اور بے نظیر کتاب کو نازل فرمایا اسے خود اللہ جللہ مجدو القریم نے اس کے سینے کے اندر یہ لفظ محفوظ فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا جو سوال آپ نے کیا کہ قرآن خود بتاتا ہے کہ اس رات میں قرآن کو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اب قرآن کے نزول کے دو سٹیپس ہیں دو شعبے ہیں ایک پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نزلہ یہ قرآن پاک کا اپنا ایک انداز ہے نزلہ یونزلو تنزیل تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک جو تھوڑا تھوڑا وقت کے مطابق نبی پاک کی امت کے رہنمائی اور ان کی ہدایت کے مطابق اور مقتدائے حال کے مطابق جو قرآن پاک کم کم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو اس سے مراد وہ تھوڑا تھوڑا قرآن کا نازل ہونا ہے لیکن قرآن مجید الفرقان الحمید جو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ شاہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن کہ یہ رمضان کا مینہ وہ مینہ ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا صحیح یہاں پر جو قرآن کا عربی تکلم کا انداز ہے وہ انزلہ یونزل سے ہے انزال کہ یک بارگی کوئی چیز نازل ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یعنی یک بارگی کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آئے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری چیز نازل ہوگی جس کو جملتاً واحدا یا دفعتاً واحدا بھی کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر اور عام طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یک بارگی نازل ہو گئی دفعہ واحد میں نازل ہو گئی تو یہ قرآن کی جو یہ آیت ہے وہ یہاں پر یہ تحیین کر رہی ہے کہ دفعتاً واحدا قرآن ایک دفعہ پورے کا پورا نازل ہوا ہے اب یہاں پر ایک جو ہے مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ جو یک بارگی پورا قرآن نازل کیا گیا یہ دنیا پر تو نازل نہیں کیا گیا اور یہ تو تیہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن تو نازل نہیں ہوا ابتدائی طور پر جو آپ نے بات کہی کہ یہ بائیس سال آٹھ ماہ اور دس دن کی مدت تک تھوڑا تھوڑا کر کے مقتدائے حال کے مطابق نازل ہوتا رہا اب یہ یک بارگی کا نازل ہوا تو قرآن نے وہاں آگے چل کر سورہ نمبر ستانوے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فَي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہاں پر اس کے نزول کی جو رات ہے اس رات کو بھی یعنی وقت کا بھی تائین کر دیا کہ وہ رات کے وقت نازل ہوا ہے دن کا تائین نہیں کیا اور ایک یہاں بڑا لطیف نکتہ مفسرین نے لکھا ہے اور مہدسین نے بھی اس سے استمبات و استخراج کیا ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید میں جہاں پر چوبیس گھنٹوں میں سے وقت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے جس وقت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے وہ وقت رات کا وقت ہے یعنی اللہ جللہ مجدوہ الکریم کی بارگاہ میں جس چوبیس گھنٹوں میں سے جس وقت کی زیادہ اہمیت ہے وہ رات کا وقت ہے جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں بلکل رشاد فرمایا گیا کہ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَخْتِ لَا فِى اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ لَآَيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ کہ یہ آسمان اور زمین کے پلٹنے میں اُلَٹ پلٹ کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں سمجھداروں کے لئے نشانیاں ہیں اچھا یہاں پر رات کا ذکر پہلے کیا گیا پھر تبارک اللہ دی بیدیہ الملک آگے چل کے وہاں بھی جا اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ذکر کیا تو پہلے اللہ جللہ مجدوالکریم نے رات کا ذکر کیا پھر سورہ نبع کے اندر آ جائیے تو وہاں بھی اللہ جللہ مجدوالکریم نے ان چوبیس گھنٹوں میں سے جس وقت کا پہلے ذکر کیا وہ رات کا ذکر کیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا تو یہاں صوفیہ کرام نے ایک بڑا لطیف نکتہ لکھا ہے اس کو میں ایک شہر کی زبان میں پڑھ دوں کہ رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مدانو تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے رات دا جاگڑا اوکھا ہوندہ اکو جاگڑا چوکی دار راتی اکو جاگڑا عشق دی مرض والا اکو جاگڑا یار دا یار راتی تے اکو جاگڑا پیرے دار راتی تو یہ رات کی جو تائین جو قرآن پاک میں کی گئی جہاں سے بات چلی ہے کہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ انہا انزلناہ فی لیلت القدر اس کو رات کے وقت نازل کیا گیا اور وہ جو بات ہماری جو پیچھے سے اگر ہم اس کو وہاں سے ملائے تو متصل کریں تو تو قرآن یہ کہتا ہے کہ رات کے وقت ہی نازل کیا گیا اور یک بارگی آسمان دنیا پر لوئے محفوظ سے سارے کا سارا قرآن یہاں پر نازل کر دیا گیا اور سبیر بھائی یہاں پر ایک بڑی لطیف بات یہ ہے کہ اللہ جللہ مجدہ القریم نے اس کو جو قرآن مجید الفرقان الحمید کو نازل کیا تو یہ قرآن خود جا بجا مقامات پر یہ بات کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نہیں بلکہ ان سے بھی پہلے جو کچھ اس کائنات میں ہوا یا جو کچھ ہوگا وہ سارے کا سارا اس قرآن کے اندر موجود ہے اور انتہائی لطیف ترین بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا یا جو کچھ بھی ہوگا اس کا رات کے ساتھ بڑا گہرہ ربط ہے اور رات کے ساتھ اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے اسی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ جللہ مجدہ القریم نے قرآن کو یک بارگی جو نازل کیا وہ آسمان دنیا پر پورے کا پورا نازل کر دیا گیا صحیح اور اس کو پھر بتدریج موقع کی مناسبت سے نبی پاک علیہ السلام کی امت کی آسانی کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا رہا صحیح اچھا مفتی حساق صاحب یہ جو سابقہ امتیں ہیں ان کے لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی اور ہمارے اتنی کم کم عمریں ہیں یہ تو یہ کیا بات ہے مطلب ساری چیزوں میں سرکار کی عمرت کو فائدہ ہے اس کو فوقیت اہمیت دی گئی ادھر عمریں زیادہ مزے سے پانچ پانچ سو سال جی رہے ہیں ادھر تو پینٹالیس سے لے کے پینٹسٹھ کے درمیاں لڑکتا ہے اور بتایا جاتا ہے کیا عمر ہے یعنی مجھے کوئی کہتا ہے تو میں کہتا ہوں بھا ایک سال کے بعد بونس پریاد ہوگا پتا تو کسی کو نہیں ہے کہ کب چرا جائے دنیا سے لیکن جو پاکستان میں عمر اگر پینٹسٹھ ہے یا با سٹھ ہے یا ترے سٹھ ہے تو ہم تقریباً ایٹی پرسن تو گزار چکے تو یہ عمروں کا طویل ہونا یہ سابقہ عمتوں کے لیے فضیلت تھی اور ہمارے لیے ڈس ایڈوانٹیج تھا یا یہ کم عمروں کا ہونا ایڈوانٹیج ہمارے لیے کہ اس میں گناہ کم ہوں گے اور طویل عمر ہوتی تو نجانہ ہم کتنے گناہ کرتے تھے اس کو ترہا دیفائن کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سورہ قدر کا جو شان نزول ہے نا وہ ہے ہی یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چند سابقہ عمتوں کے لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جس میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ ان کو طویل عمریں دی گئیں اور ان میں سے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے کہ ہزار مہینے ان کے اس طرح گزرے کہ قائم اللائل اور سائم الدہر یعنی دن میں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں اور رات پر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو ہزار مہینے ان کے اس انداز سے گدرے تو نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ سارا معاملہ آئے تو حضور کے دل پر ایک رنج کی کیفیت ہوئی کہ میری امت کا معاملہ کیا ہوگا اللہ اکبر یعنی نبی پاک علیہ السلام کا تو ایک ہی عمل کافی ایک ہی سجدہ ایک تسبیح کافی ہے کیونکہ اللہ کے محبوب ہوئے لیکن نبی پاک علیہ السلام کا امت کا غم ستائے کہ میری امت کا کیا ہوگا یعنی اس معاملے کے اندر جو سوال اپنے قائم کیا وہی کے پچھلی امتیں تو آگے نکل جائیں گے تو میری امت اعمال میں پیچھے رہ جائے گی عجرہ سواب میں پیچھے رہ جائے گی تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتھر پر اس سورہ مبارکہ کو نادل کیا گیا اور اس سورہ مبارکہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں نادل کیا یہ بھی ایک فسی جملہ ہے کہ کیا جانا تم نے کہ لیلت القدر کیا ہے پھر کیا ہے لیلت القدر خیرو من الفشار انہیں عمریں دی گئیں کہ جن میں ہزار مہینوں انہوں نے عبادت کی اور محبوب آپ کی امت کی شان یہ ہے آپ کے نسبت کی برکت سے ہم آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی دے رہے ہیں ہر سال ایک رات ایسی دے رہے ہیں کہ جو لیلت القدر خیرو من الفشار ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہیں یہ خیرو نسمی تفزیر ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے زیادہ کتنی بہتر ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ عجر و صحب اسی نے عطا فرمانے ہیں دو روایت میں مختصر یہاں پیش کروں تاکہ بات اور واضح ہو میرے آقا علیہ السلام فرمائے امت کی جو عمریں ہیں وہ ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہیں تو جو ساٹھ سے ستر سال کے درمیان کے عمریں ہیں بس وہ ہی ہیں ہماری اچھا اس میں سے اگر آپ یہ دیکھئے کہ نکال دیجے بہار اس کو شروع کے بارہ پندہ سال نکال دیجے آپ تو بیچے کتنی عمر رہ گئے پینتالیس سال چالیس سال اس میں آدھا تو نیند ہے اس میں آدھی آپ نکال دیجے بہتر ٹائم منیجمنٹ کو اگر آپ لیجے تو ساٹھ سال ہے تو آٹھ گھنٹے سوئے تو بیس سال آپ کے یوں گدر گئے اور آٹھ گھنٹے آپ جو پڑ دیجے تو بیس سال یوں گدر گئے واقعی بلوغت کے آپ نکال دیجے نابالی غلط کے اس میں کتنے رہ گئے چار پائن سال رہ گئے اور اس میں ہم تارزن بنے ہوئے میں یہ کر دوں گا کیسے کرو گے ٹائم ہی نہیں تو یوں مطلب معاملہ ہوا نا تو اب یہ دیکھئے کہ صحابہ اکرام علیہ حبوردوان کا جذبہ جوش کہ اللہ تبارکہ و تعالی محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے ان کو یہ دوسری بیعت جو بیان کی گئی وقت کے اعتبار سے گدشتہ امتوں کا اور اس امتوں کا ایک موازنہ جو کیا گیا فرمایا کہ ایک امت وہ ہے کہ جس کو وقت دیا گیا فجر سے لے کر زہر تک کا انہوں نے محنت کی محنت کی عجر ان کو مختصر دیا گیا یعنی ان کو اس اعتبار سے عجر دیا گیا ایک قوم ہے کہ جس نے زہر سے اثر تک محنت کیا ان کو اس اعتبار سے عجر دیا گیا فرمایا کہ میری امت نے فقط جو ہے وہ اثر سے مغرب تک محنت کی وقت کم ہے عجر اس کا زیادہ ہے تو عجر اس کا اتنا زیادہ ہے کہ اگر سال میں ایک رات بھی بندہ عبادت کر لے تو ہزار مینوں سے زیادہ عبادت کا اللہ اس کو سواب اتا فرنا کیا بات ہے سارے کام ہمارے فیور کے ہو رہے ہیں امت محمدی کی فیور میں ہو رہے ہیں نسبت مصطفیٰ کی بڑھتا ہے جس کے امت ہی ہیں اس کی باغ نہیں مان رہے بریک خوش شام دید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حضر ہیں قرآن پاک کا گفتگ ہو رہی ہے حضرت یہ بتائیں پان کھا رہا ہوں ہے لیکن سادہ پان ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں قرآن پاک کو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں آہستہ آہستہ پھر شبینے میں روانی ہے تراوی میں روانی ہے اور دور کرتے ہیں اس میں روانی ہے ترتیل سے پڑھے نہ بھلے نہ بیس رکعت کو ساری رات نکل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتلی القرآن ترتیلہ یہ در نصے قطعی ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور فقہاں نے فرمایا کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے یہ واجب ہے نماز کے اندر یہ ریایت اور اس کے علاوہ بھی یعنی تا اور طوا میں فرق سا سین سوٹ میں فرق ہو ہا اور ہا میں فرق ہو اب آپ خود چوچئے جو مروجہ ہمارے ہاں تراویہ ہیں کہ وہ یعلا شبین ہے شبینہ کو تو خیر اللہ حافظ ناصر ہے اور بالکل بالکل معافی ضمیر میں وہی جملہ ہے تو جو مروجہ ہمارے شبینہ ہیں یعلمون تعلیمون کے لئے کوئی سمجھ نہیں آتا ہے یعنی تھوڑا بہت ہم بھی قرآن سمجھتے ہیں جانتے ہیں حضرت و حافظ صحابہ ساری ٹیکنک جانتے ہیں کئی سالوں سے قرآن پڑھا رہے ہیں اور ایسے حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ ہماری قوم میں اور ایسے بے شمار علماء ہیں حفاظ ہیں جو واقعی قرآن ٹھے 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 پڑھاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم اللہ سے زیادہ نعوذ بللہ بولنا نہیں چاہیے شیڑ کو خوش کرنے کوشش کرتے ہیں کیونکہ حافظ صاحب کو شیڑ نے بولا کہ بھائی ابھی پانی منٹ آج پانی منٹ اوپر کر دیا حافظ صاحب آپ نے ابھی حافظ صاحب بچارہ کیا کرے گا وہ یار جو وہ دفلا مسجد ہے نا اس کے اندر تو دس منٹ پلے طرح بھی ختم ہو جاتی ہے وہاں پبلی زیادہ ہوتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ صاف قرآن پڑھیں ایک ایک لفظ نکھرا ہوا اور اس کی دیکھیں قرآن پاک جس وقت جتنے والدین سن رہے ہیں کل آپ کا قرآن سیٹ ہو گیا مہین اور ریاض کرنا پڑتا ہے گردان کرنی پڑتی ہے قرآن کا انداز زمان پر چڑھانا پڑتا ہے ان کے حروف اور مقارش کی تصحیح سالوں کرنی پڑتی ہے پھر جا کر یہ ملکہ اور یہ فن حاصل ہوتا ہے پرفیکشن آتی ہے بلکل میں بچپانے میں دیکھا میں ذکر کروں گا حضرت اللہ مولانا شایمن دورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ بہت شایر آپ اندازہ لگائیے اتنا بڑا عالم دین پوری دنیا میں جن کے نام کے ڈنک ہے اور پوری دنیا میں کام اور کام کو دنیا مانتی تھی لیکن جب قرآن پڑھاتے تھے شبینہ پڑھاتے تھے تو ہم نے خود دیکھا ہے اور ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ حضرت کا شبینہ سننے کے لیے قرآن سننے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے آج وہ حفاظ ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں یا تو پھر ان کو جگہ نہیں دیں گے مسجد کے اندر کیونکہ چار چھے نمازی ہیں ان کو نمازی تو پڑھنے ہوتی نہیں ہیں اچھا یہاں عالم یہ تو خالی چلے حفظ صاحب کی بات ہے نا حضرت تراویہ میں عالم یہ ہوتا ہے علمان والحفیظ سن دوہزار پچاس آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوا اس وقت تک اس وقت حالت یہ ہے کہ حضرت حفظ صاحب کھڑے ہوئے ان کو پتہ ہے اچھا حفظوں کے ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ یا تو شروع کی جو رکعتیں ہوتے ہیں اس میں زیادہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آخر میرے لوگوں کو بوجھ اور گرام حسوس نہ ہو یا ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر پہلی رکعت طویل ہوتی ہے اور دوسری رکعت مختصر ہوتی ہے تو اب لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے دو چار چھے دن میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ حفظ صاحب کا انداز کیا ہے پڑھنے کا تو اب جیسے وہ حفظ صاحب نے نہیں ہے باند وہ پیچھے بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے اور جہاں ان کو لگے گا کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور اب انہوں نے چار مند بعد رکوع کرنا ہے پانچ مند بعد رکوع میں جانا ہے تھک سے وہ نماز میں شامل ہو جائیں گے یا وہ رکوع کر رہے گے اور سو رکوع میں شامل ہو جائیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ انداز اور یہ خسلت منافقین کے ذکر کی ہے فرمایا ہے منافقین اول تو نماز نہیں پڑھتے تھے کھڑے ہوتے تو سستی سے کھڑے ہوتے تھے یہ منافقین کی صفات ہے یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ جب نمازی نماز کے لئے حضر ہو اور اس کے رکعہ نکل گئی ہے اب اس نے دیکھا کہ امام سجدے میں ہے تو اب کیا کرے وہ انتظار کرے فرمایا ہے نہیں یہ منافقین کے عدد ہے علماء نے فرمایا یہ منافقین وہ سجدے میں شامل ہو جائیں اگرچہ رکعہ نکل گئی ہے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے تو اب یہاں حالت یہ ہے ذہر سے پھر حفاظ ان کو اللہ کے علاوہ ان کو خوش کرنی کوشش کرتے ہیں تو لہٰذا یہ انتہائی قبی عمل ہے اور فقہ کرام نے بعض اوقات تو یعنی اگر بالکل الفاظ تبدیل ہو گئے حروف تبدیل ہو گئے اور نعوذ بلہ حروف تبدیل ہو گئے تو معانی تبدیل ہو گئے اور معانی تبدیل ہو گئے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی تو لہٰذا جتنے حافظ قرآن ہیں ان پر یہ واجب ہے کہ اللہ نے یہ قرآن بڑی غیرت ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بٹا قرآن بڑی غیرت والی کتاب ہے ہر سینے میں نہیں آتی قرآن آپ دیکھیں اگر اتنا آسان ہوتا ہے قرآن کو یاد کرنا اگرچہ قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے لیکن ان کے لئے لیکن ان کے لئے جو کوشش کریں ٹھیک ہے اگرچہ آسان کر دیا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ یہ عالموں تو عالموں پڑھیں بچے آپ قرآن پڑھ رہے ہوتا ہے شبینے میں یقین مانے ہمیں خود سن کے افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے قرآن یہ کل کوئی آپ کے بچے جب آپ کا دیکھو آپ مرنا تو ہے نا جس آپ نے ذکر کیا یار ایک دن ہم چلے جائیں گے قبر کے اندر ہوں گے تو اب آپ سوچیں جب آپ کا آپ کا انتقال ہو جائے گا کہ آپ کا بیٹا ہے یہ بیٹی وہ قرآن کیا پڑھ کے بخشیں گے آپ کو کون سے قرآن پڑھ کے بخشیں گے بھائی تو لہٰذا قرآن پاک کا حکم یہ ہے قرآن کو خوب تھہر تھر کر پڑھیں قرآن کی پریٹس کریں اچھا ایک بات آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہوگا یہ کہ قرآن آپ نے یاد کر لیا اب بیساہی طبعہ آپ نے تو بالکل بس تو چل میں آیا وہ ایک محاورہ تک کہا جاتا ہے نا کہ اس سے قرآن یاد کیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹھے ٹھر کے پڑھیں اب ہمارے اصازہ فرمایا کرتے تھے بیٹا تمہیں قبلہ ایسے ہی ہے ڈبل محنت کرنے پڑے یعنی جو قرآن آپ نے غلط یاد کر لیا اب صحیح کرنے کے لئے جتنا غلط یاد کرنے میں محنت کیتی نا اس سے ڈبل محنت چاہیے یہ قرآن بڑی غیرت والی کتاب ہے ہر سینے میں نہیں آتی ہے بلکہ حافظ قرآن کی شان اور عظمت جو بیان کی گئے قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمایا گا حافظ قرآن یہ سامنے تیری منزل ہے الحم سے شروع کر اور قرآن پڑھتا چلے جا آیتیں پڑھتا چلے جا تیرے درجہ بلند ہوں گے اور وہ ناس پر تیری منزل ہے اب اس کے لئے قرآن یاد ہونا ضروری ہے ہمارے ہاں حفظ قرآن ایک فیشن بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے بچے نے حفظ کر لیا بچی نے حفظ کر لیا اب ماں باپ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اس کو قرآن ہر دم یاد رہنا واجب ہے یہ ضروری ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اگرچہ یہ آیات کو فرق لیے نازل ہوئی ہیں اس کا حکمیں جو خاص ہیں وہ کافروں کے لئے لیکن حفظ کے لئے بھی علماء لکھتے ہیں کہ قیامت کے لئے دن حدیث حباغ میں فرمایا گیا کہ جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا یعنی اس نے یاد ہی نہیں کیا دوبارہ حفظ قرآن تھا لیکن اب اس کو قرآن یاد نہیں ہے تو قرآن کیا عشاء فرماتا ہے قیامت کے دن ایک حدیث میں آیا کہ اس کو جو ہے کوڑ کے مرض میں اپتلق کر کے اٹھایا جائے گا ایک حدیث پاک میں آیا فرمایا کہ اس کو اندھا اور نابینہ کر کے اٹھایا جائے گا اور قرآن مجید فرقان حمید عشاء فرماتا ہے وہ کہے گا اللہ تُنہے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا ہے میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا میری تو آنکھیں تھی اللہ فرمے گا ہمارے آیتیں تیرے پاس آئیں تو نے کیا کیا ان کو بھولا دیا اس لئے آج کے دن تجھے بھولا دیا جائے گا تو لہٰذا خدا کے لئے قرآن پاک کے جو حفاظ ہیں اور اس طرح کا شبینہ کروانا یقین مانی ہے کہ میرا ذاتی طور پر ابھی پچھلے دنیا سوچ رہا تھا کہ یار میں پھر گھر میں شبینہ کروانا ہوں لیکن ایسا حفاظ لائے کہاں سے پڑھنے والے اچھے جو اچھے حفاظ ہیں عصاق صاحب جیسے افطار کے بعد حفاظ کو کھڑا کرتے ہیں قبل الفجر مکمل کرتے ہیں نہیں حضرت وہ چلے پانچ روزہ شبینہ رکھ لیا پڑھنا لیکن ابھی عصاق بھائی جیسے پڑھنے والے لائے کہاں سے ہوں وہ تو سارے عالمون و تعالمون والے ملتے ہیں کہ وہ ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ قاری قرآن وہ ہوتے ہیں فرمایا جب وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن اگرچہ رحمت ہے اگرچہ نزول رحمت ہوتا ہے حضور نے فرمایا جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن خود ان پر لانت کرتا ہے یہ وہی انہی افضاء افاظ کے لئے تو لہٰذا کیا اضافہ کریں گے اس پوری قرآن پڑھنے والے قاری ایسے ہیں جو قرآن پر لانت کرتا ہے بریک تو ویلکم بیک قرآن شب قدر نزول قرآن اس پر گفتگو رہی ہے تو جو حضرت نے فرمایا ترتیل کے میرے سوال کے جواب میں اس میں کوئی اضافہ کرنا آپ چاہیں گے ممکن ہے کہ ہم تراویہ شبینے میں اتنا ٹھر ٹھر کے پڑھیں اور پھر ٹائم سے آپ کی ذکاتیں پوری ہو جائیں دیکھیں حفاظت یہ قرآن کا جو ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہے وہ بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنانا اور ان کے حفظ کو یاد عمر پر رکھنے کے لئے تراویہ اور شبینہ ہے اس سے بڑا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے قرآن پاک کو یاد رکھنے کا کیونکہ پورا سال ہم بھی روضانہ کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ روضانہ ایک پرہ دو پرہ تلاوت کرے تو نہیں ہو پاتا لیکن رمضان میں تراویہ پڑھانے والا داہرے کے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ پڑھتا ہے حافظ صاحبان دور کرتے ہیں آپ اس میں تراویہ میں سناتا ہے تو اس کا لہجہ بھی بنتا ہے اور وہ اچھے انداز سے قرآن بھی سنا رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل ضروری ہے کہ شبینے کو احتمام ہونا چاہیے اور بچوں کو قرآن پاک کے لئے آمادہ کرنا چاہیے آج کل تو ماشاءاللہ سے یوٹیوب پر ایسے ایسے قرآن اکرام وجود ہیں کہ جن کے لہجے بچے اپنائیں تو بہت اچھے انداز سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے تو میں نصیحت کے طور پر ایک بات تو حفاظ اکرام کے لئے دوسرا جو مساجد کے متولی اور منتظیمین ہیں ان کے لئے دونوں کے لئے ارس کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ متولیین مسجد حفاظ اکرام کو مجبور نہ کریں کہ بھئی آپ نے پینتالی سے پچاس پرنے تراویہ کو ختم کرنا ہے مجبور نہ کریں دوسری بات ہے حفاظ اکرام بھی ان کے پریشر میں بالکل نہیں آئے وہ کہیں کہ جناب ہم سوا پارا ڈیڑھ پارا جو تراویہ کے اندر سنائیں گے ہم سکون و اتمنان سے قرآن سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو تم سے جو سکتا ہے کر لو جو سکتا ہے بہت زیادہ کیا کریں گے کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ یہاں نہیں سنائیں تراویہ میں کہتا ہوں حفاظ اکرام وہاں نہیں سنائیں اپنے گھر میں کسی بچے کو دو کو پیچھے کھڑا کر کے وہاں پہ اپنے ایک پارا سنا دیں اللہ کا شکر ہے کہ حفاظ اکرام جب اچھے انداز سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے اگر ایک آس سال کوئی مسجد میں کھڑا نہیں کرے گا اگلے سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بڑی جگہ عطا فرمائے گا تو یہ اس پر گھبرانا نہیں چاہیے حفاظ اکرام کو اور اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ٹینشن کے اندر پریشن کے اندر رہیں گے بار بار گھڑی دیکھتے رہیں گے ہم نے تو اپنے محراب سے الحمدلہ اکرسو کے گھڑی اٹھا دیئے ہم نے تاکہ پتے نہیں چلے ٹائم کتنا لگ رہا ہے کتنے لگ رہا ہم نے محراب سے گھڑی اٹھا دیئے ہم نے کہا اور ہاتھ میں بھی گھڑی نہیں پہنتا گھڑی اپنی مرضی سے ہم نے سنانے بھائی اور تراوی پڑھاتے بھائی ہم نے بھائی باقی جمعہ کی نماز کی بات نہیں کرنا وہ تو دیرک ہے تراوی میں آپ جہاں پڑھاتے ہیں یا آپ دوسروں کے لئے کیا چاہتے ہیں کہ اختتام کا کوئی وقت نہ ہو نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو میں یہ ارز کرنا ہوں کہ جو ہمارے ہاں کلکولیشن ہوتی ہے پہنٹالیس پنٹ پر تراوی ختم کرنی ہے آپ نے چالیس پنٹ کے اندر ختم کرنی ہے پہنٹالیس پچاس پر ختم کرنی ہے اس ٹائم کا حافظ کو آپ اگر پابند کر دیں گے وہ بیچارہ قرآن اپنے انداز سے اچھے انداز سے پڑھ نہیں پائے گا لیکن دائرے کے ایک دورانیاں ہوگا اس کا دائرے کے وہ دس بیس منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے ایسے تقریباً یہ ہوتا ہے اگر سوا پارہ حافظ پڑھا رہا ہے اور مناسب سپیٹ میں اگر پڑھا رہا ہے تو میرے خالی میں اس کو ایک گھنٹہ پندہ منٹ ایک گھنٹہ بیس منٹ لازمی لگیں گے اشاقی نماز اور بیتر کے علاوہ تو اگر میرے خال میں رمضان میں ہم پندہ بیس منٹ ایکسٹرہ کر دے دیں گے شروع کے دیروں میں باقی تو پھر پندر ویڈ فائر ویڈ روزے کے بعد تقریباً سپارے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں بیس ویڈ کے بعد تو تقریباً پھر ایک پارے پر اپن پارے پر حفاظ اکرام آ جاتے ہیں تو یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ اگر حفاظ اکرام تھوڑی سی قربانی دیں اور مسجد کے جو متولی ہیں ان کو بھی اس بات کو اس یقینی بنانا ہوگا کہ ہم جس حافظ کو کھڑا کر رہے ہیں اسے کہو کہ بھئی ہم آپ سے قرآن سننا چاہتے ہیں آپ پورا ایک گھنٹہ بیس منٹ لیں ڈیل گھنٹہ لیں لیکن قرآن ہم ایسا سنائیں کہ واقعی پھر آپ قرآن پڑھ رہے ہو ہمارے دل پر قرآن کا اثر ہو رہا ہو ایک بات تو یہ شبینے کا معاملہ جہاں تھا کہ وہ یہ ہے کہ شبینے میں بعض اوقات بچوں کی پریکٹس نہیں کروائی جاتی ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کہتے ہیں کہ جب قاری صاحبان سن رہے ہوتے ہیں بچوں کا جلوے جلدی سنا شبینے جلدی سنا جلدی کا جلدی سنا جلدی دیر کر دی پڑھتے ہیں اب بچہ جگہ بیٹھے پڑھ رہا ہے اب وہ اسی سپیٹ سے آ کر قاری صاحب کو سناتا ہے قاری صاحب کہتے ہیں پندہ منٹ میں سپارہ چاہیئے مجھے وہ پندہ منٹ سپارہ یاد کر کے آتے ہیں شبینے میں اسی پندہ منٹ میں سنا رہا ہوتا ہے حانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک نورمل اور عام سپیٹ سے اگر ایک پاؤ بچہ اگر سپارے کا سنائے گا ایک پاؤ تقریباً اس کو آج سے دس منٹ ایک پاؤ یعنی روبو اچھا قرآن پاک قرآن پاک کا روبو اگر ایک پاؤ بچہ ایک پاؤ اگر بچہ سنائے گا پارے کا یعنی اس کو چاری سو منٹ ڈیوائیڈ اگر ہم کریں تو سمجھئے کہ نصف کا جو مزید نصف آپ کر دیجئے تو شروع کے چار پانچ رکوع کے اندر جو ایک پاؤ اس کا بنتا ہے یا روبو بنتا ہے تو اس کو سنانے میں اسے آٹ سے دس منٹ تقریباً لگیں گے صحیح بچہ جو سپیڈ سے قرآن پڑھنے کا عادی ہوگا وہ کبھی سلو قرآن پڑھ نہیں سکتا سلو کی طرف نہیں آسکتا سلو میں کبھی نہیں آسکتا سلو والا سپیڈر میں تھوڑی سی بڑھا سکتا ہے لیکن جو فاس والا ہے وہ نہیں ایک اور بات یہ ہے کہ جب تیاری کر رہے ہونا آپ قرآن پاک پڑھنے کی اور تراوی کی تو جس لہجے میں آپ نے تراوی میں قرآن سنانا ہے جس سپیڈ میں سنانا ہے گھڑی دیکھ کر اسی سپیڈ سے آپ پڑھیں اسی سپیڈ سے آپ دور کریں تب جا کر تراوی میں آپ سنا پائیں گے جلدی جلدی دورالی آپ نے یہاں پہ تراوی میں کھڑوں گے غلط یہاں شروع ہو جائیں گی کیونکہ آپ کی وہ سپیڈ کنٹرول نہیں ہوگی پھر حضرت وہ جو چھوٹا بچہ ہے حافظ ابو بکر ماشاءاللہ جس نے ایران یا عراق میں جو عالمی مقابلہ اس نے پاکستان کی نمائنگی کی اور پہلی پوزیشن حاصل کی خوبصورت قرآن پڑھا ماشاءاللہ اگر اس کی جگہ پر یہ میڈل کوئی کھلاری لے کے آتا یہ انام کوئی اداکار اداکارہ لے کے آتی کوئی ناچنے والا ناچنے والی لے کر آتی کوئی گلو کا یا گلو کارہ لاتی کوئی اور فیل کا بندہ یا بندی لاتی تو شور مچتا اس کو تمغے 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 دیے جاتے ائرپورٹ میں جگہ نہ ہوتی جگہ نہ ہوتی لیکن چونکہ قاری قرآن تھا بچہ تھا اس کی کوئی ستائش نہیں ہو رہے ہم ستائش کر رہے ہیں آپ پاکستان کا پراؤڈ ہو آپ انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستانی کے پاکستان کا سرفقر سے بلند کروائیں گے اور وہ بھی کس کام میں قرآن کی تلاوت میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش شامدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس میں روزانہ کی طرح ہمارے شیف میراج بنائیں گے کوئی مزیدار ذائقے والی ڈش اور بنانا سکھائیں گے اور پھر ہم گھر پہ کبھی ٹرائے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے گھر میں اپنا سارا کام کھانے پینے کا اپنے گھر کی خواتین کو دیا ہوا ہے لیکن دیکھتے رہیں گے کہ وہ کیسا بناتی ہیں یہاں کیسے بنتا ہے کیونکہ یہاں پہ چیزیں بن جاتی ہیں پینتیس منٹ میں اور گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو خاتون نے کھانا کہتی ہے دھائی گھنٹے سے کھانا پکا رہی ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے تو ہم کہتے ہیں وہاں پینتیس منٹ میں کیسے بن گیا تھا سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سہری ہاں جی مزیدار سہری میں آج بننے جا رہا ہے چکن سٹپس جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ سب سے پہلے شکریہ آدھا کریں گے ان کا جن کی وجہ سے میں یہاں کپڑے پہن کے کھڑا ہوں جے ڈاٹ جے ڈاٹ کا شکریہ جو ہمارے لئے ملبوسات بیجتے ہیں اور بہت ہی پیارے ملبوسات بیجتے ہیں آپ کا بار بار شکریہ اللہ آپ کے رسک میں اضافہ فرمائے مزیدار اس لئے کیا کہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ یہ جے ڈاٹ کے ہی کپڑے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہاں جی چکن سٹرپس کیسے بنے گا چکن سٹرپس کے لئے چکن جو ہم نے کٹا ہوئے سٹرپس میں دکھائیں ٹھیک ہے اچھا دور سے یہ مچھلی بھی لگتی ہے جب اس طرح کرتی ہے وہ کٹا لیس وہ کٹا لیس وہ بھی اسی طریقے سے فنگر کرتی ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک وائٹ پیپر پیپرکا مسترد پیسٹ اس کو مکس کریں گے اس کے بعد اس میں انڈا ڈالیں گے میدہ ڈالیں گے تو بہتر کی طرح کا بن جائے گا پھر اس کو بریڈ کرم میں بریڈ اٹ کر کے پھر فرائی کریں گے ٹھیک ہے آپ آغاز کریں شب قدر میں ملائکہ اترتے ہیں شاسا نزول ہوتا ہے ملائکہ کا اس سے کیا مرادے ذرا سمجھائیں اور کیا نظر آسکتے ہیں ملائکہ جی دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے یعنی کہ وہ زمین پر تشریف لاتے ہیں بعض محدثین نے یہ بھی مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ملائکہ کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے لیکن امام راضی رشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عام دنوں میں جب ملائکہ زمین پر آزر ہوتے ہیں آتے ہیں اور اہل ایمان مومنین کے ذکر و اذکار کی جو معافل ہوتی اس میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اور ان معافل میں ان کے ذکر سے وہ محضوظ ہوتے ہیں یعنی اس لذت کو محسوظ کرتے ہیں تو مام راضی کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اس رات میں ملائکہ باقاعدہ زمین پر آتے ہیں اور یہ بات بلکل قرآن مجید الفرقان الحمید کی مراد کے مطابق ہے چونکہ سور قدر میں جہاں پر اللہ جللہ مجد القریم نے قرآن کے نزول کا تعین کیا ہے کہ اِنَّا اَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ القدر کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل یعنی کہ قدر کی رات میں اچھی رات میں اور ایک عزت والی رات میں نازل کیا تو وہیں پر اللہ جللہ مجد القریم نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ تَنَزَلُ مَلَائِكَةُ وَرْرُوح کہ اس رات میں صرف دیگر ملائکہ نہیں نازل ہوتے بلکہ اس رات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی آسمان دنیا سے یعنی صدرت المنتحہ سے آسمان دنیا پر آتے اور پھر آسمان دنیا سے حضرت جبریل امین زمین پر تشریف لاتے حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی رضی اللہ وَأَرْدَوْا اَنَّا اپنی مشہور زمانہ تصنیف الفتح الربانی اس کے اندر آپ اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ جللہ مجدوح الکریم کے وہ ملائکہ جو صدرت المنتحہ پر ہیں اور صدرت المنتحہ کے چاروں طرف ملائکہ ہی ملائکہ ہیں اور ایک لاکھوں پر لاکھوں ملائکہ بیٹھے ہوں آزاروں بھی نہیں بلکہ لاکھوں ملائکہ جو ہیں اس درخت کی شاقوں پر جلوہ فرما ہے اللہ جللہ مجدوح الکریم اس رات میں جب یہ رات آتی ہے چاہے وہ اکیسویں ہوں چاہے وہ تیسویں ہوں چاہے وہ پچیسویں ہوں چاہے ستائیسویں جو کل لاریے یا انتیسویں ہوں تو اس رات میں اللہ جللہ مجدوح کریم حضرت جبریل امین کو ندا فرماتا ہے کہ اے جبریل زمین پر جاؤ اور میرے مومن بندوں کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں ابھی شروع میں مفتی صاحب قبلہ نے ایک بات کہی تھی کہ ہم لوگ اس رات کو بھی ہوتلوں پر گزار دیتے ہیں لڈوں کھیل کے تاش کھیل کے کرم کھیل کے گزار دیتے ہیں الفاظ یہ ہے کہ دیکھو کہ وہ بندے کیا کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو کہا کہ شیخ عبدالقادر جلانی محمد سبانی ازیاد فرماتے کہ اس رات میں ملائکہ آتے اور ان لوگوں کی باقاعدہ طور پر زیارت کرتے اور ان کے لئے دعائے رحمت کرتے اور ہر مومن سے جو اس رات میں عبادت کر رہتا ہے آپ فرماتے کہ میرا دعویٰ یہ ہے اور میرا مقاشفہ یہ ہے میں نے یہ دیکھا کہ جو مومن اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ مجد کریم کے ملائکہ میں سے حضرت جبریل امین نے کسی سے مصافہ فرما ہے تو آپ نے فرما کہ جبریل امین نظر کسی کو نہیں آتے جیسے آپ نے پوچھا تو یہ یاد رکھی کہ فرشتے عام انسانوں کو نظر نہیں آسکتے اور یہ بھی قرآن مجید الفرقان الحمید کا تعین ہے کہ قرآن پاک فرماتا مفہومی معنی یہ ہے جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا اور پھر اپنے اس ایمان پر پختہ ہو گئے اللہ جللہ مجد کریم ان پر ملائکہ نازل فرماتا ہے حضور محبوب سبحانی سے پوچھا گیا کہ یہ تو اس پر رکت تاری ہو جائے گی یعنی ایک دم اس کو رونا آ جائے گا یا تو اس کے جسم کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آگے چل کہ حضور محبوب سبحانی کے ایک خلیفہ ہے شیخ علی بن حیتی رحمہ اللہ آپ فرماتے کہ ایک تیسری علامت بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں جس کے ساتھ ملائکہ میں سے کوئی ملک یعنی کوئی فرشتہ وہ جب اس سے مسافہ کرتے ہیں یا اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں یا اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اس کے جسم میں ایک عجیب سی فرحت اسے محسوس ہوتی ہے ایک تھندک محسوس ہوتی ہے تو یہ بات درست ہے کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اگرچہ مفسرین کا اس بات میں اختلاف ضرور ہے کہ آسمان دنیا پر آتے ہیں یا زمین پر آتے ہیں لیکن مختار قول یہی ہے کہ اس رات میں ملائکہ زمین پر آتے ہیں تو خدا آخر میں میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں کہ خدا کے لیے یہ جو آخری جو تا کراتے ہیں پانچ ان آخری تا راتوں میں اگر آپ کو انسانوں کا حیاء نہیں ہے تو کم از کم اللہ کے فرشتوں کا حیاء کر لیں ان آخری تا راتوں کو اللہ کی عبادت میں لازمی بطر کریں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہاں جی boneless chicken تھا اس میں ہم نے ڈالا namak white paper pepper mustard paste اچھی طرح سے mix کیا چار چیزیں آپ نے لگی چار چیزیں یہ white white پیپر اچھا یعنی ایک کالی میچ ہوتی ہے یہ سفید سفید یہ بھی کالی میچ کے جیسی ہوتی کالی میچ کے جیسی ہوتی ہے اس سے لائٹ ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو رہا ہے وہی جو ہم بات کرتے کالی میچ کا تعلق western ڈیس سے اور white میچ کا korea سے ایسی یہ اس کے اندر ہم نے اس کے بعد ڈڈر 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 اتنا کہ یہ دیکھیں پیسٹ کی طرح ایسے بن گیا دیکھیں در دکھائیں در یہ ایسے بن گیا ایسے یہ اب اس پہ ہم بیڈ کرم لگا رہے ہیں اس کے بعد اس کو فرائی کریں بہت سی ڈش ہے جلدی بن جاتی ہے آسانی سے بنا سکتے ہیں سنیکس بھی ہے افطار میں بھی کھا سکتے ہیں بندہ اکیلے بھی بنا سکتا ہے نسمہ کی محتاجی نہیں ہے مستورات دین و ملت کی محتاجی نہیں ہے حضرت ہمت کرنے کی دیر ہے ہمت کرنی چاہیے آپ کو پتائے کل مفتی غلام دستقیر صاحب نے ہمارے سیٹ پر گھر سے چکن کورما بنا کر پیش کی ہے سب کو اللہ مفتی غلام دستقیر صاحب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور جو انہوں نے یہ صحیح فرمائی ہے ہم غریبوں کو کھلانے کی یہ ان کو بار بار توفیق دے ہمت دے ہمت کی بہت ضرور ہے کیونکہ گھر سے پکانا پکا کر لانا دوستوں کو کھلانا یہ بھی ہمت کا کام توفیق بھی دے ہمت بھی دے اور طاقت بھی دے کہ یہ کھلاتے رہے اور اگر یہ وعدہ کر لیں کہ یہ کھلاتے رہیں گے تو ہم یہ پروغرام رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں کیا بات محمد صاحب 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 رحمت کے فرشتے فیلنگز کیسے آئیں کہ واقعے آج یہ جو محفل ہے شب قدر میں جس میں موجود رحمت کے فرشتے اترے رکعت کا تذکرہ کیا حضرت نے شاہ صاحب نے اور احساس کا تذکرہ کیا وہ احساس محسوس ہو مجھے وہ کیسے ہو شاہ صاحب نے بہت خوبصور فرمائی اور قرآن مجھے فرقان حمید میں سورہ قدر قدر کا دو معنی علماء نے بیان کی ہے ایک تو یہ کہ یہ رات قدر منزلت والی رات ہے کہ اس رات میں قدر احترام دوسرا قدر کا معنی ہے اس کا معنی ہے کیا گیا ہے اس کا معنی ہے تنگی کیا مطلب یعنی اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی کم پڑ جاتی ہے زمین اتنے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور صرف فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار اور رسل جناب سیدنا جبریل امین اور جبریل امین کی چونکہ انبیاء کی خدمت میں رہے جبریل امین اور تمام فرشتوں میں سب سے افضل وعالی مقام ہے اور ان کی گستاخی اور بیعتبی کفر ہے اور فرمایا کہ جبریل امین کا مقام یہ ہے چونکہ نبیوں کی صحبت میں نبیوں کی خدمت کا شرف انہیں عطا کیا گیا اللہ نے پورا قرآن جبریل امین کی پیشانی پر تحریر فرما دیا یہ مقام سیدنا جبریل امین کا اب دوسری بات یہ کہ دیکھیں مطلب وہ جیسے شاہ صاحب نے کہ تیرے اندر جسم کے اندر جھر جھری سے محسوس ہو راحت فرحت آئے تو اب سوال یہ ہوتا ہے ہم جب حج میں ہوتے تھے تو حج میں سوال یہ ہوتا تھا کیسے پتا پڑھے کہ حج قبول ہو تیری عادتوں میں تبدیل آ جائے تو سمجھ لے حج قبول ہو گیا نماز پڑھنے کے بعد اگر تیری نماز تجھے بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے تو سمجھ لے تیری نماز قبول اگر رمضان میں شب قدر پانے کے بعد اگر تیرے اندر تبدیل اس طرح آئے کہ تُو دوسروں کے لئے نرم دیل ہو جائے تُو دوسروں کے لئے راحت کیوں فرشتے کرتے کیا فرشتے رحمت لے کر آتے اللہ کے انعامات لے کر آتے اور اگر ایسا ہوا کہ رمضان کے بعد جانے کے بعد تُو زیادہ فراڑیہ بن گیا زیادہ جو ہے لوگوں کو چونہ لگا رہے جیسے آپ نے پیچھے دونے ذکر کیا تھا دکانداروں کے حوالے سے کہ جہاں وہ حج کر کر کے آیا ڈبل مہنگائی کر دے گا اس کا ریکاوری کرنی ہے ساری جہاں وہ جناب کوئی نیک کام کر کے آیا وہ پہلے سے زیادہ لوگوں کو لوٹے گا تو اگر ایسا ہوا کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی آپ کا دل عبادت کی طرف مائل ہے اور آپ دل اللہ کی طرف مائل ہے اور جب آپ ہاتھ اٹھاتے تنہائی میں تو آنسو نکال آتے مجمع میں آنسو نکال آم بات ہے انسان کیفیت بن جاتی ہے محفیل ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہیں کہ وہ ڈرام بازی کرتا ہے اللہ کو بہتر پتا ہے لیکن اگر مجمع میں بیٹھ کر رونا آتا ہے سعادت کی بات لیکن تنہائی کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر تنہائی کے اندر بیٹھ کر تنہائی اندر وہ احساس آجائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کے حضور روح باتیں کر رہا ہے تو سمجھ لیں پھر فرشتوں سے تیری ملاقات ہو گئی ہے اور تُو نے شب قدر کو پا لیا ہے اور شب قدر کو پانا اس کی سعادتیں برکتیں اللہ رب 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 ہم سب کو عطا فرمائے کیا بات ہے اب یہ آپ نے آئل گرم کر لیا ہے یا کرنے والے مفتی عساق صاحب کل ہے ستائیسویں شب ممکنہ شب قدر اس کو کیسے گزارنا چاہیے اس پر ہم گفتو کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں ہم چونکہ ذکر فرشتوں گا ہو رہا ہے تو اپنے سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم تاریخ اسلام کے کچھ واقعات اہم نکات اور اہم حکایات یا کچھ عقیدے سے ریلیٹڈ ارشادات اقوال بزرگان دین اصحاب اصحاب رسول یا اہل بیت اتھار کہیں سے بھی کوئی چیز ہم اٹھاتے اور اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرتے کہ لوگ کیا بات لکھ رہے ہیں مختلف ذاویوں سے اور اصل بات کیا ہے سیگمنٹ کا نام ہے اسلامی تاریخ اسلامی تاریخ میں آج ہم تذکرہ کریں گے فرشتوں کی تعداد ستر ہزار دن میں ستر ہزار شام یہ سرکار دوالم کے روزہ مبارکہ پر جو فرشتے اترتے ہیں اس کے لئے امام احمد ازا خان فاضل بریلوی نے کلام لکھا اس میں کہا گیا ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام اور یہ چلتا رائے گا سلسلہ اور کسی کی دوبارہ باری بھی نہیں آئے گی تو پھر فرشتوں کی تعداد تو کڑور اور عربوں میں ہو گئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اتنے ہزار ہیں یا اتنے لاکھ ہیں تو پھر اس رواید کا کیا کریں گے کچھ کہتے تھے کہ فرشتے کتنے دوسرا یہ کہ باقی میں جو تعداد کا معاملہ ہے کہیں تعداد آئی ہے نہیں آئی ہے اگر فرض کریں تعداد انگنت ہے بے شمار ہے تو پھر کیا فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ کہیں کوئی ایک بندہ کوئی نیکی کر رہا ہوگا تو وہاں یہ فرشتے اتریں گے رب تعالیٰ سے تو وہ آرڈر لینے کی پوزیشن کیا ہوتی کیونکہ میراج کے واقعے میں صدرت المنتحہ ایک ریڈ لائن تھی اس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں سے ایک ایسا کام ایسا مقام شروع ہو جاتا جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین ہیں اور باقی فرشتے یا حضرت جبریل خصوصا وہ اس لائن کے اس طرف ہی کھڑے رہ سکتے ہیں فرشتوں سے متعلق کیا عقیدہ کیا بات ہونی چاہیئے تین چار چھوٹے چھوٹے سوالیں شاہ صاحب ذکر کریں کہ باقی دونوں مفتی ہیں نکرام ان کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ بھی کریں جی سب فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید الفرقان الحمید نے اور آدیث طیبات نے ہمیں جو عقیدہ دیا وہ یہ دیا ہے بنیادی طور پر کہ فرشتے اللہ جللہ مجد القریم کی مخلوق ہیں اور یہ نوری سب سے بنیادی چیز یہ کہ اللہ نے فرشتوں کے وجود کے اندر نفس نہیں رکھا اللہ نے فرشتوں کے وجود میں صرف اپنی اطاعت کو پناہ رکھا ہے اور دوسری عام بات فرشتوں کے بارے میں یہ کہ ہر فرشتے کی تخلیق کا اللہ جللہ مجد القریم نے کوئی نہ کوئی مقصد بیان کیا ہے اس کو محدثین نے اور شارحین نے اس طریقے سے اس کو واضح کیا ہے کہ فرشتوں کے کچھ گروپ ہیں یعنی کچھ حلقے ہیں وہ ایسے ہیں جو اللہ جللہ مجد القریم کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں یعنی سبحان اللہ صرف یہ پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ ایسے گروپ ہیں جو الحمد اللہ تحمید پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ ایسے اللہ جللہ مجد القریم نے تخلیق فرمائے جو تکبیر پڑھتے رہتے ہیں اللہ اکبر اور کچھ ایسے اللہ جللہ مجد القریم نے فرشتے تخلیق فرمائے ہیں جو تحلیل پڑھتے کچھ ایسے ہیں جو سجود میں ہیں سجدوں میں ہیں اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں اور ان کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے یعنی کہ دوسری رائے نہیں ہے اس میں کہ تمام علماء چاہے مفسرین ہیں محدثین ہیں متکلمین ہیں فقہا ہیں یا اصولین ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا صرف اللہ جللہ مجد القریم جانتا ہے یا اللہ جللہ مجد القریم کے معبوب صلی اللہ تعالی علی کا بارک اس کے بتائے سے جانتے ہیں تو فرمائے کہ ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی ظلف ورخ آٹھوں پہر کی ہے ترپا کریں بدل کے پھرانا کہا نصیب رخصت ہی بارگاہ سے کچھ اس قدر کی ہے معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار حاسی پڑے رہے تو صلح عمر بھر کی ہے اور ان سب فرشتوں کے اندر جو ہمارا جو اس موضوع میں جو سب سے اہم ترین جو نکتہ ہے ان سب فرشتوں میں جو اہمیت کے جو چار فرشتے حامل ہیں وہ بنیادی طور پر حضرت جبریل امین ہے اور رزق پہنچاتے ہیں حضرت اسرائیل رو نکالتے ہیں حضرت اسرافیل کو سور پھوکنے پر مقرر کیا ہے اور حضرت جبریل امین کو جو سارے فرشتوں کا سردار بنایا اس کی وجہ یہ لکھی مام راضی نے آپ فرماتے ہیں خول لکا جبریل لخدمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اس لیے آپ کو تمام فرشتوں کا سردار اور رسول بنایا اور ایک بات اور فرمایا کہ جبریل امین وہ واحد فرشتہ ہے جو آدم سے لے کر ہمارے پیارے آقا تک ہر نبی کا صحابی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چلے جی یہ آپ نے تیل میں ڈال دیا گرم گرم ہو شروع ہو گیا دیکھیں دکھائیں دھائیں اس کو کھول سکتے یا بعد میں کھول یہ دیکھ یہ تلے جا رہے ہیں تلے جا رہے ہیں پکے جا رہے ہیں اس کو درمیانی آج پہ فرائی ترنا بہت تیز پہ نہیں کرنا براون ہو جائے تو نکال دینا براون ہو جائے تاکہ یہ ہے کہ چکن اندر سے پک جائے درمیانی آج پہ تیز پہ کریں گے تو تو بریڈ کرم جل جائے گا یا لال ہو جائے گا اندر سے کچھی رہ جائے گا ٹھیک ہے بریک خوش آمدید مزیدہ سہری میں چکن سٹیپس تقریباً تقریباً تیار ہو گئے ہیں پہلی کھیپ اُتر چکی ہے جی دوسری کھیپ کی تیاری ہے مفتی حساق صاحب چار فرشتے ہیں پہلے تمہیں بتائیں ملائکہ و فرشتے ایک ہی بات ہے دیکھیں ملک کہا جاتا ہے فرشتے کو ملائکہ اس کی جمع ہے جمع ہے تو یوں اس اعتبار سے بھی جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں ان سب کو ملائکہ کہا جائے گا اور ملائکہ کے اعتبار سے چار فرشتوں کا جسے ذکر فرما دی گئے اور کتنا اچھا نام ہے ملائکہ جی ملائکہ اچھا نام ہے یہ نام بھی اداکاراؤں نے رکھ لیے اداکار نے رکھ لیے لیکن بچیوں کے نام ملائکہ رکھ دیئے مطلب فرشتوں کی جماعت فرشتوں کی جماعت ہیں یہ آپ اندازہ کریں جن اداکارہوں نے اپنا نام ملائکہ رکھا ہے وہ اداکارہیں فرشتوں کی جماعت ہیں اتنا کہوں گا ونہا پھر دل آزاری ہو جائے گی ہاں جی تو اول تو اس طرح کے نام رکھنے نہیں چاہیے نام وہی رکھنے چاہیے کہ جو اچھے معنی کے ساتھ ہوں تو یہ کہ چار فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ یہ بین کی گئی ہیں اچھا قرآن پاک میں جو ہمیں عقیدت دیا گیا وہ یہ ہے تعداد کے بارے میں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو یہ اللہ کے لشکر ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یعنی ان کی تعداد کے اعتبار سے اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس کسرت سے پیدا فرمائے آپ دیکھئے ایک تو آپ نے حضرت قابل احبار رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے ستردہ فرشتوں والی وہ آپ نے بیان فرمائی شاہ صاحب نے ذکر فرمایا اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ دو فرشتے ہمارے ساتھ مستقل ہیں کرامن کاتبین تو اگر میں اپنے بذرگوں کا جملہ آپ کی نظر کرو کہا کہ ہم جب نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے محفل سجاتے ہیں تو اس میں انسان کم ہوتے فرشتے زیادہ ہوتے ہیں ماشا اللہ تو یہ بالکل درست بات ہوگی اور دوسری بات ہے کہ فرشتوں کا نوری مخلوق ہونا یہ عقیدہ ہمیں بیان کیا گیا لیکن وہ نور روشنی نور کا معنی روشنی کرنا یہ میری اور آپ کی مجبوری ہے ورنہ اگر روشنی یہ ہونا یعنی ہم اس نور سے ہماری اقل اندھی ہے کہ جو نور فرشتوں کا ہے ورنہ تو یہ ہو کہ بھئی اگر یہاں لیٹے بند کر دی جائیں تو جو کرامن کاتبین تشریف فرمایا معاذد فرشتے ان کے نور سے یہ جگہ روشن ہو جائے تو نور کا معنی کچھ اور ہے وہ کہ جو ہم اس کو وعدے طور پر بیان کر نہیں سکتے بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ان نوری مخلوق ہیں ورنہ تو جیسے ابھی یہ ذکر چل رہا ہے شب قدر کے اعتبار سے تو جبریل امیل علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں تو فرمائے کہ حضرت جبریل امیل علیہ السلام ان تمام فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ مسلمانوں کی دعاوں پر آمین کہو اور دیکھو مسلمانوں کو جو نماز پڑھنا ہے قیام کرنا ہے یا اللہ کا ذکر کرنا ہے تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کی ان عبادات پر گواہ ہو جاؤ ان کی دعاوں پر آمین کہو اور جب فرشتے یہ حتی مطلع الفجر جب طلوع فجر ہوتی ہے ساری کا عورت ختم ہوتا ہے فرشتے واپس جب لوٹ رہے ہوتے ہیں تو جبریل امیل سے وہ کہتے ہیں فرشتے بتائیے کہ امت مصطفیٰ کے لوگوں نے جو دعائیں کی تھی اللہ نے ان کی حاجت کا کیا کیا دعائیں تو کر لیں آپ نے آمین کا کہا آمین کے لئے ہم چلے گئے بتائی ان کے ساتھ ہوا کیا معاملہ تو کہا کہ جب یہ بات پوچھے آتی جبریل امیل کہتے ہیں کہ اللہ تبارکہ بطالہ نے ان کے جو خیر طلب کرنے والے لوگ تھے اللہ نے ان کے حاجتوں کو پورا فرما دیا جو بھلائی طلب کرنے والے اللہ نے بھلائی عطا فرما دی فرمایا کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہو بغض اور حسد بغیر کسی دینی یا شرعی وجہ کے رکھنے والا ہو اسی طریقے سے والدین کا نا فرمان ہو اور شراب کہا دی ہو ان چار افراد کے علاوہ اللہ نے سب پہنے دے رحمت فرما دی اور یہ چار اگر توبہ کر لیں توبہ نہ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے اگر توبہ کر لی ہے اگر اس وقت تک ان امراض کے اندر مبتلا ہیں تو پھر الگ بات ہے لیکن شرابی شراب سے توبہ کر لیں والدین کا نا فرمان جو والدین کی فرما برداری کی طرف آ جائے قطع تعلق کرنے والا جو تعلق کو بہتر کر لیں اسی طریقے سے مسلمانوں کے دنمیان بغت رکھنے والا اپنے بغت کو آدابت کو ختم کر دے تو فرمایے کہ اب یہ اس کٹیگری سے نکل آئے تو یوں مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب غور کرنا ہے کہ ان چار میں کہیں ہم شامل تو نہیں ہے کہ اگر کہیں کوئی معاملہ ہمارا ہے تو ہمیں اللہ کے حضور رجوع بھی کرنے چاہئے توبہ بھی کرنے چاہئے کیا بات ہے چکن اسٹف تیار ہو گئے ذرا دکھائیے فوراں فوراں اچھا ہم جو ہے ابھی ذکر کر رہے تھے شب قدر میں قرآن کی تلاوت کا اور قرآن کی تلاوت کا ہم نے اس حصے کا تذکرہ کیا یا اس مقام کا تذکرہ کیا جو اس میں ہم تراوی میں قرآن سنتے سنا ہم اردو اس طرح سے یعلمون تعلومون کی طرح نہیں پڑھتے یا بولتے آپ نے دیکھا قرآن کے بعد آتی ہے تو اتنی سپیڈ سے ہم کرتے ہیں اچھا اس کی ایک وجہ میرے خیال میں ہماری آپ کی غلطی بھی ہے تھوڑی سی غلطی مجھے کہ ٹیکنیکل سمجھانے کی ہم جب مفتی صاحب کو زیادہ علم ہوگا جب وضائف بتاتے ہیں تو اس میں بعض چیزوں کی تعداد بہت زیادہ بتا دیتے ہیں اسی طرح سے کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ حضور کیا مجھے نصیحت کریں گے پڑھنے پڑھانے کی تو وہ کہتے ہیں کہ روزانہ ایک پارہ پڑھا کرو اگر ہم اس کو ہر چیز کو تھوڑا چھوٹا کر دیں اب چھے روزہ ترابی ہے تو پھر یالمون تالمون ہی ہوگی تین روزہ ترابی ہے انتیس والے جو ہم نے ٹیکنیک سبجائی وہ بہتر ہے اور سوہ گھنٹے میں اگر ختم ہوتی ہے باقی جگہوں پہ تو جس جگہ دو گھنٹے میں ہوگی وہاں پرفیکشن بھی آ جائے گی تو یہ سمجھنے سمجھانے کی تھوڑی سی مستیکس ہمارے بھی اب دیکھیں مزا کے تو پہ ہم نے کبھی ریسیپی اس طرح نے بیان کی جیسے اگر شیف میراج کو کہیں کہ یالمون تالمون کی طرح شریف بیان کر دو کیسے بیان کریں گے کہ آدھی بات سمجھ میں آئے گی آدھی نہیں سمجھے آپ کہہ کہ چات قسم کے مسائلے لے لو اس میں ایک دمک ہونا چاہیے دوی رونا چاہیے سفید میری سی سب کو ایک ساتھ تیل میں ڈال دو تیل میں ڈال دو انڈا پھرائی آپ بولو کہ کیا سمجھ میں آئے گا لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں یہی ہمارا مسئلہ ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے مسئلہ کیا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف لائے دیشم نے دکھا دیئے میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں مسئلہ کیا ہے کے لیے آج ہم ذکر کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو مقافات عمل کو بھول جاتے ہیں اور مسلسل زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا اور جب ہوتا ہے تو پھر روڈ پہ ہوتا ہے وہ اور پھر روتا ہے اور پھر کہتا ہے ہای یہ کیا ہو گیا سمجھایا جا رہا تھا اتنا ظلم نہ کرو یہ بات بیوروکریسی کے لیے بھی ہے یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے یہ امیر لوگوں کے لیے بھی ہے یہ تکبر کرنے والوں کے لیے بھی ہے یہ طاقت کے نشے میں مستقرک رہنے والوں کے لیے بھی ہے یہ رشتہ داروں میں تھوڑا اگر کسی کا قدر دنیاوی اعتبار سے اونچا ہو گیا ان کے لئے بھی ہے یہ پڑوسیوں میں سے جو ایک پڑوسی تھوڑا مضبوط ہے اس کے لئے بھی یہ آپ بناتے چلے جائیں صورتحال سمجھ میں آ جائے گا کئی لوگ اس معاشرے میں ایسے ہیں جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں کرتے رہتے ہیں سمجھانے کے باوجود کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا جس میں جو طاقت ہے وہ کر دے اور پھر جب طاقت آتی ہے تو پھر چپل اتار کے بھاگتے ہیں ایسے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے مفتی صاحب مقافات عمل اٹل ہیں اور انسان اس سے بچ نہیں پائے گا اور ظالم کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے اور قرآن اشاء فرماتا یہ آیت منافقوں کے لئے ناصل ہوئی کیوں منافق تو ظالم تھے نا اچھا جو ظالم ہوتا ہے نا وہ ظالم کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کو قطر کرے گا تو ظالم ہے کسی کا حق تلفی کرنا کسی کو بھری محفل میں ظلیل کرنا جان بوجھ کر اسی بات کرنا کہ سامنے والے کی انسلٹ محسوس ہو کسی کی راہ میں کانٹے بچھانا اب آپ سوچیں جس دین سلام نے یہ کہا ہو کہ راہ سے پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے تو کسی کی راہ میں کانٹے بچھانا تو کیوں لوگ بھول جاتے ہیں کہ بھئی کل کو یہ ہمارے سامنے بھی آئے گا اور قرآن مجید فرقان حمید با اللہ نے شاہ فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَقْرُسِي إِلَّا بِأَهْلِهِ حضرت بن عباس نے پوچھا حضرت خباب سے پوچھا بتاؤ کیا توریت کے اندر کیوں حضرت خباب یہودی تھے نا پہلے تو ان سے پوچھا بتاؤ کہ توریت کے اندر بھی کوئی اسی آیت تھی کہ اللہ فرماتا وَلَا يَحِيقُ الْمَقْرُسِي إِلَّا بِأَهْلِهِ کہ جو مکار ہوتا ہے اس کو مکار اس کو گھیر لیتا ہے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل توریت کے اندر آیت تھی کیا آیت تھی بولا جو کسی کے لئے گھڑا کھوتا ہے وہ گھڑا اس کے آگے آتا ہے یہ توریت کی آیت ہے تو آج جتنے لوگ ہیں اچھا مقافات عمل کرنے والا جو ہوتا ہے جو توریت کو اس وقت ماننے والے ہیں وہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں سمجھ گیا نا جو تورات کو ماننے والے ہیں جو اس کو اپنی مقدس کتاب کہہ کر یہ کہتے ہیں ہم اسی پر عمل کریں گے وہ اس ایک جملے کو سن لیں اور اس پر عمل کر لیں بس تو بم برسانہ بند ہو جائے گا بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ اور بڑا ظلم و ستم ہے اور صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کو بم مات کے حالہ کری یہ ظلم ہے کسی کی بچی ہے گھر بر بات کر رہے ہیں بھی تو ظلم ہے نا رشتہ ہو جائے اچھی جگہ پورے خاندان میں گویا کہ آگ لگ جاتی اور اپنے کہلانے والے جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے جن سے خونی رشتہ ہے وہ دشمن من جاتے ہیں وہ رہا ہمیں کاؤوٹے بھیجاتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ مقافات عمل اٹل ہے اور جب مقافات عمل سامنے آتے تو ایسے فرادیوں میں ایک جملہ بولتے ہوئے دکھا ہے بس یہ اللہ کی مرضی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں مقافات عمل کا شکار نہ ہوئے تو مرنے سے دس من پہلے ہماری طرح کا کوئی بندہ ہوگا تو وہ کہے گا معافی نہیں مانگی دینا اب ادھر رسات دینا ادھر دینا جائیں گے بریک کی جانب واپس لوٹیں گے تو ورہ فانہ لکا ذکرہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حدیہ اعقیدت پیش کیا جائے گا شیف میراج آپ کا شکریہ چلتے ہیں بریک کی جانب خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ اور ورہ فانہ لکا ذکرہ میں ہم موجود ہیں ہمارے بہت ہی سینئر سناقہ محمد عفضل نوشائی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے تو انشاءاللہ ندیم نوشائی صاحب تشریف فرما ہے ان سے کلام سنیں گے جو ان کا خاصہ ہے ندیم نوشائی صاحب کا تو وہ پنجابی میں اس طرح کی کلام ہے میڈا عشقویدو ضرور سنتے ہیں لیکن آج ہم ذکر کریں گے حضرت علامہ مولانا علیاس عطار قادری صاحب کا جو کہ امیر دعوت اسلامی ہیں ان کا بھی وہ میں ولادت ہے دیکھیں رمضان میں سارے نیک بندے جہے وہ ان کی ولادت کا دن آتا ہے میں نے آج اس کا ذکر بھی کیا تھا لیکن مجھے یاد آتا ہے کوئی پندرہ سولہ سال کی میری عمر تھی 85-86 1985-86 تو اس میں میں دعوت اسلامی میں شامل ہوا تھا اور اس وقت یہ غلزار حبیب مسجد سولزر بزار وہاں اجتماع ہوتا تھا اور ہر جمعیرات کو بمشکل دھائی سو تین سو چار سو پانس سو لوگ ہوتے تھے شفیع اکاردی مرہوم کی جو وہاں پہ ان کا خبر مزار بھی ہے تو اب یہ جو سلسلہ بڑا ہے تقریباً چالیس سال ہو گئے تو اب نجانے کتنی غلزار حبیب مساجد ملا لیں تو بھی کم پڑ جاتی ہیں بالکل ہے تو یہ سارے کا سارا کام اور اس کے پیچے محنت مولانا الیاس قادری صاحب کی ہے اور مجھے یاد شب برات کا پہلا اجتماع ہوا تھا ہم سو لوگ تھے مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ اور یہ میواشا میں ہوا تھا آج شب برات کا اجتماع پوری دنیا میں سنکڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ ہوتا ہے اور اس میں بھی جگہیں کم پڑ جاتی ہیں صرف کراچی میں میرے خل میں بیس مقامات پہ ہوتا ہے بڑے بڑے میدانوں میں تو یاد آتی ہیں وہ باتیں کہ حضرت صاحب نے کس طرح اس کام کا آغاز کیا اور کہاں تک آج یہ پہنچ گیا ہے اور تربیت کا نکتہ آغاز ہمارے لئے سعادت یہ ہوتی ہے حضرت جتنے ہمارے علماء اکرام ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ ہی رہے اور یہی وہ چین ہے بزرگوں کی جس نے ہماری جوانیاں بچا لی نہ جانے اس وقت ہم کہاں ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور جو سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کا فیضان آپ پر ہے اور اسی بنیاد پر فیضان مدینہ بھی آپ کے ساتھ ہے اور یہ سب کچھ ساتھ ہے تو یہی فیضان تقسیم ہو رہا ہے پوری دنیا میں بالخصوص ان نوجوان بچوں بچیوں پر کہ جو معاشرتی برائیوں کا شکار ہو سکتے تھے جو بچ گئے اور آج امامیں سجائے ہوئے ہیں مسواک ان کے جیب میں ہے اور بہنوں نے پردہ کیا ہوا ہے اور شرم و حیاء کا پیکر بن گئی ہیں جو کل کے چوڑ ڈاکو دیشتگرد لٹے رہے تھے وہ آج مدرس بن گئے ہیں عالم دین بن گئے ہیں قاری قرآن بن کے تراوی سنا رہے ہیں ماشاءاللہ مختصر بہار شریعت کا لیتے ہیں بہت مختصر سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السرات المستقیم صدق اللہ العظیم چونکہ اب سہری کا ٹائم پیچھے آتا جا رہا ہے تو ٹائم بہت شوٹ ہوتا ہے اس لئے میں چند مسئلیں مارس کرتا ہوں دیکھیں یاد رکھیں نماز اہم ترین عبادت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جنت کی چابی ہے اور نماز کی چابی وضو ہے تو آج میں وضو کے فرائض آپ کے سانے بیان کرتا ہوں وضو کے چار فرائض ہیں جو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھولو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھولو کونیاں دھونے میں داخلیں اور اپنے سر کا مسا کرو اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھولو اچھا یہاں ہی بات میں ارث کر دوں دھونے کا مطلب کیا ہے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں پانی جیسے خاص طور پر سردیوں میں کہ لوگ پانی مو پر ڈالتے ہیں اور باقی جگہ مل لیتے ہیں پانی یاد رکھیں جس میں شریعت متحرہ نے یہ کہا کہ یہ چیز دھونی ہے یا مو دھونہ ہے ہاتھ دھونہ ہے پیر دھونہ ہے تو اس دھونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ہر بال پر دو بوند پانی بہ جائے یہ ضروری ہے یہ شرط ہے اس کے بغیر دھونہ نہیں کے لے گا کسی نے مصابی طور پر یہ کونی ہے ہماری اب یہ کونی اگر یہ پیچھے جو حصہ ہوتا ہے کسی نے ہاتھ تو دھویا لیکن کونی پر خالی ہاتھ پھر لیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اس لیے یہ تمام اقامات اور احتیاطی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہیں اچھا بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں اچھا کہ میرے نماز بہت ہی خوشی و وضو سے پڑھ لیا لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا وضو ہی کامل نہیں اچھا یہ مطلب یہ کہ یہ آپ نے بہت اچھی ترغیب دے دی کہ نماز تو کنجی ہے لیکن نماز کے کنجی وضو ہے اگر وضو نہیں کیا تو نماز ہوگی نہیں اچھا پھر اس کے روحانی پہلو بھی ہمارے لوگ بتاتے ہیں کہ جس نے بار بار وضو میں کتائے کی سستی کی جلدی کر لی ہے جیسے آپ بتا رہے کہ جہاں بہانہ تھا پانی نہیں بہایا اس کے ساتھ زندگی میں اور بھی خرابی آتی ہے کیونکہ اس نے وضو کو حقیر جانا یہ وضو ہی ہے نا کہ انسان کو ڈپریشن سے بچھاتے ہیں چلتے ہیں لاہور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہو چاہتا ہے بریک کی طرف چلیں گے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ روحانی گلدستہ و کلام سلیں مولا یا صلی و صلی و صلیم قائم نابات مولا بیک چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانے جس میں ہمارے دونوں مذہبی سکالرز مفتی غلام دستڈیل صاحب اور مختوم زادہ سید مکرم اشرف جیلانی اشرفی صاحب ہمارے صاحب نے ہماری مشکلات کا و پریشانیوں کا حل بتاتے ہیں روحانی اعتبار سے وظائف کے ذریعے قرآنی آیات کے ذریعے سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ مکرم صاحب کہ اگر کوئی شخص کوئی وظیفہ نہ پڑے وہ کہے کہ میں تو صرف قرآن ہی پڑتا ہوں یہی میرا وظیفہ ہے تو اس کو ریپلائی کیا دیں گے جواب کیا دیں گے تسلیق کیسے دیں گے اور کیا اس کی یہ بات ٹھیک ہے یا دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں قرآن بھی پڑھے وہ وظائف جو دی جاتے ہیں جی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن ہی پڑھتا ہوں اور یہی کافی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعیتاً اس کے لئے قرآن کافی ہے لیکن وہ اگر اس کا بالکل روزانہ کے طور پر پڑھنے والا ہے صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ وہ واقعیتاً اس کا پڑھنے والا بھی ہو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی وظائف ہیں وہ ہیں ہی قرآنی آیات سے تو اس میں بھی تو قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے اور نئی چیز تو ہے نہیں قرآنی آیات ہیں اس کا یہ پڑھنا دراصل قرآن پڑھنا ہی ہے جی بالکل یہ پڑھنا بھی اندراصل قرآن پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنے کی بڑی فتیلت ہے بڑی برکت ہے بڑی رحمت ہے حضرت سیدنا عمام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات ایک کلام پاک ختم فرماتے تھے حضور سیدنا غوث العاظم شیخ عبدالقادر جیلانی حسن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہر رات کئی کلام پاک جو ہے وہ ختم فرماتے بلکہ آپ کے سعزادے حضرت سیدنا عبدالوحاب جیلانی رحمت اللہ تعالی حضور غوث عاظم کے فرزند وہ فرماتے ہیں کہ یہ معمول جو ہے وہ کئی سال تک جاری و ساری رہ کہ ہر رات میں آپ ایک کلام پاک ختم فرماتے ہیں تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن پڑھتا ہوں یہ کافی ہے تو وہ واقعاً پھر قرآن کا اگر روزانہ کے طور پر پڑھنے والا ہے تو قرآن پھر اس کے لئے کافی ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے قرآن کی برکتیں ہیں قرآن کی رحمتیں ہیں لیکن پھر وہ روزانہ کے طور پر اسے پڑھے اور اس کے پڑھنے کا احتمام کرے اور کم سے کم ایک سپارہ تو ضرور بضرور جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ ختم کرے اچھے یہ بتائیے کہ استقامت کے معاملے میں ہمارے قوم اور ہم بہت ہی سست ثابت ہوئے ہیں کسی ایک چیز پر ثابت قدم نہیں رہتے مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے اسی طرح نیکیوں کے معاملات میں بھی ہمارا یہی ہے کاروبار کے معاملات میں رشتہ داروں کے معاملات میں معاشرتی معاملات میں تو استقامت جہاں ہم مذہبی دینی روحانی عبادات کے حوالے سے کہتے ہیں وہاں اگر کوئی استقامت نہ رکھ پا رہا ہو تو اس کے لئے کیا وضع ہے جی بہت اچھا سوال ہے اور یہ پریشانی جہاں وہ تقریباً جہاں وہ ہماری کہا جائے تو ایک ملکی پریشانی بن چکی ہے کہ استقامت نہیں ہے اور خصوصاً نیک کاموں میں اچھے کاموں میں جگڑوں میں استقامت ہے ہاں ان چیزوں میں استقامت ہے لیکن جو نیک کام ہے بلکل تو ان چیزوں میں استقامت نہیں ہے تو اس کے لئے بزرگان دین اور لئے کاملین یہ فرماتے ہیں کہ سورہ مضمل شریف روزانہ تین مرتبہ پڑی جائے اچھا اول آخر دروش شریف کے ساتھ تو یہ جہاں وہ بندے کے اندر استقامت اور خود اعتمادی دونوں چیزوں کو پیدا کرے گا کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں استقامت پیدا ہوئی اس لئے ہر معاملے میں ہر چیز میں ہر کاروبار میں ہر شعبے میں جہاں وہ استقامت جہاں وہ ضروری ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ علم حاصل کر رہا ہے تو وہاں اس کے لئے استقامت ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آج پڑا تو پھر کل چھوڑ دیا پھر کوئی دوسری چیز پڑھ لی پھر کئی تیسری چیز پڑھ لی تو جو بھی فیلڈ ہو چاہے وہ کاروباری فیلڈ ہو تعلیمی فیلڈ ہو اور دیگر معاملات ہوں تو ان تمام چیزوں میں استقامت جہاں وہ بڑی ضروری چیز ہے اور برزرگان دین اولی کاملین نے یہی فرمایا ہے کہ جو استقامت جو ہے نا فرمایا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے الاستقامت فوق القرامہ کہ جو استقامت جہاں وہ کرامت سے بڑھ کر ہے کہ جب استقامت اختیار کرتا ہے بندہ تو قرآن مجید نے بھی اللہ رب العربین فرماتا ہے کہ اس پر جہاں کہ پھر جب وہ عبادت میں دینی کاموں میں استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر آسمان سے ملائکہ اس پر نادل کیے جاتے ہیں کہ برکتیں اور رحمتیں اس کے حاصل ہوتی ہیں سب ذاتی گھر کے خواہش مند لوگ بہت محنت بھی کرتے ہیں تغدو کرتے ہیں جدد جد کرتے ہیں لیکن ذاتی گھر نہیں بن پاتا تو وظیفہ ہے اس کے لئے کہ اپنا ذاتی گھر ہو وہ قرآن کے گھر وہ باقی چیزوں سے جان جان چھوٹ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم صدق اللہ علیہ وسلم بہت کل ذاتی گھر ہونا چاہیے اور اس کا خواب دیکھنا بھی بنا نہیں ہے کوشش کرنا بھی بنا نہیں ہے وظیفہ ہے اس کا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ صرف دینی معاملات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام جلدی ہو جائے ایک دن کو تحجد ادا کر لینا تو فجر کی نماز پڑھ کر وہ شیشے میں اپنا شرہ دیتا ہے کہ نور آیا نہیں آیا ہے تو یہ حالت ہے دنیا بھی جتنے کام ہیں ہم اس کے پروسیس کو سمجھتے ہیں لیکن جہاں آتی مذہب کی بات دین کی بات ایک مہینہ ہو گیا پڑھتے ہوئے کام ہی نہیں ہو رہا ہے بھائی تو اپنی زبان دیکھ اپنے کرتود دیکھ اپنے آمال دیکھ تو یہاں سے جتنے ہمارے خواہت ناظرات اور میرے بھائی بہنیں سن رہے ہیں ان سے میں بسد احترام ارز کروں گا کہ یاد رکھئے کہ وظیفہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سو فیصد ہی فائدہ کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کوشش کریں اللہ تعالیٰ چاہے تو سو فیصد فائدہ دینے پر قادر ہے ٹھیک ہے اور وہ کام کرتا ہے سو فیصد لیکن ہمارا ملسا کے طور پر بارش ہوتی ہے بارش زمین کے لیے کتنی رحمت کی باعث ہے کہ اس سے فصل ہوتی ہے لیکن کیا ہر زمین پر فصل ہو گئی ہے تو اب وہ جو وظیفہ پڑھا جا رہا ہے اس کی نورانیت کا اس کی قبولیت کا اس کی افادیت کا کسی کو انکار نہیں ہے لیکن وہ جو زمین ہے جو زمین کا دل کا ہم نے حال کر رکھا ہے بدگاہیاں کر کے فلمیں ڈرامے دیکھ کر گندی گالیاں بک کر اب اس کا کیا کیجئے تو وظیفہ میں ارز کر دیتا ہوں الحمدللہ حرب العالمین ہم نے جس کو یہ وظیفہ بتایا ہے اللہ نے کرم کیا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی مشکل ہے کچھ آسانیاں بھی ہیں مشکل کیا ہے کہ اس وظیفہ کو کام اگر ہو بھی جائے نا زاتی گھر کا یعنی میں ان کے لئے بول رہا ہوں ایک تو نا بندہ پیسہ لے گھومرا گھر نہیں مل رہا ہے میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں جس کے بعد کوئی سبب بھی نہیں ہے اس کا بھی گھر ہو جائے گا الحمدللہ یہ ان کے لئے وظیفہ ہے جن کو پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ آئیں گے کہاں سے ایک کروڑ کا ڈیڑھ کروڑ کا گھر ہے وہ پچاس لاکھ کا گھر ہے جتنے کا بھی ہے جو بھی آپ نے مطلب دماغ میں مائنسٹ بنا رکھا ہے وہ آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ دیکھیں خود اسباب بنائے گا اچھا ہے کیا وظیفہ کہ اگر تین مہینے کے اندر بھی گھر ہو جائے آپ نے پڑھنا پورے ایک سال ہے ایک سال سے پہلے ختم نہیں کرنا ہے فور ایک سیمپل آپ نے چھوٹا سا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وظیفہ چھوٹا سا ہو لیکن چونکہ ذاتی گھر بنانا ہے ذاتی گھر بنانا آسان نہیں ہے تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی اور یہ اچھا گھر کا کوئی بھی فرق پڑھ سکتا ہے یہ زوجہ بھی پڑھ سکتی ہیں شوہر بھی پڑھ سکتا ہے ساس سو سر ہوں یا کوئی بچہ بھی پڑھ سکتا ہے ایون یہ کہ خواہتین اپنے مخصوص حیاب میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں لیکن تھوڑا وضو کے ارکان پورے کر لیں جیسے ہم وضو کرتے ہیں وہ وضو کے ارکان پورے کر لیں با وضو کے پھر پڑھیں وظیفہ کیا ہے ایک چھوٹا سا درود پاک ہے اچھا ایک تو درود رضویہ ہے جو ہم جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے یہ ہیں اس سے ملتے جو الفاظ لیکن الفاظ صرف یہ چار لفظ پڑھنے ہیں کیا صل اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم یہ چار لفظ ہیں صل اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم یہ الفاظ ہیں یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنے ہیں ایک سال تک پڑھنے ہیں لیکن روزانہ نہیں پڑھنے ہیں صرف جمعہ کے دن پڑھنے ہیں اور اصر کے بعد پڑھنے ہیں ہفتے میں ایک بار پڑھنے ہیں حضرت الحمدلللہ، اچھا کسی کا گھر نہیں ہو پسر پڑھ لے ایک سال تک نہیں ہوا پھر دوسر سال شروع ہو گیا پھر پڑھا نہیں ہوا ہمارے دوست ہیں زاہد چلے میں کوئی جانتا ہی میں نام لے لیتا ہوں زاہد نام ہے ان کا تو انہوں نے جو ہے پڑھا تین سال تک پڑھا وہ بار بار مجھے بلتے ہیں یار میرا گھر نہیں ہوا پڑھے تو یہ ہو جائے گا تین سال تک پڑھا حضرت آج ان کا تین منزلہ زمین کا گھر ہے وہ مجھے خود بولتے ہیں کہ مفت صاحب مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کہاں سے دیا ہے کیسے بن گیا دیر لگی لیکن ہو گیا دیر لگی لیکن ہو گیا دیکھیں تین سال آپ نے پڑھا تین منزلہ ملا الحمدللہ اگر دس سال پڑھتے تو حبیبین پلازہ آپ کی ہوتی بریک